ہر پاکستانی لڑکا اس وقت صرف اپنے باپ کی انہیرٹنس لے رہا کنفیوجن کی ماں کی انہیرٹنس ہر پاکستانی ماں سے زیادہ ناہل تو میں نے کوئی ہستی دیکھی نہیں ہے اسلام سے بیزار پتا کیوں ہیں؟ کیونکہ اسلام انریال کر دی ہم نے اور میری باتیں اس وقت انریال لگ رہی ہیں کسی لوگ بندوں کو تو میں ان کو بتا رہا ہوں یہ آپ ہیں وہ جن کی وجہ سے سارا مسئلہ ہو جو کہتے ہیں کہ ہم تو دین میں بھی اور دنیا میں دونوں میں بیلنس کر کے چلتے ہیں تو پتہ بھی کہتے ہیں ازان ہو جاتی ہے تو پیسے کتنے کمارے ہو گورنمنٹ جو اب ہے سی ایس ایس کر چکا ہے بچہ بس اس کو تو ساری بیٹیاں دے دو آپ کے سکول آپ کا تھرٹی پوائنٹس آئی کیوٹ فلیٹ ڈراب کر دیتے ہیں دس سال وقت دس سال میں بارہ سال لگیں گے تو پتیس پوائنٹس کر لیں اس لئے عمومی بچہ دم ہے پاکستان اللہ تعالیٰ نے آپ سے جو کام لینے ہیں اللہ تعالیٰ نے تب لینے ہیں جب آپ تیار ہو جائیں گے کوئی واپ بتاتا ہوں پچیس کروڑ لوگ چیخیں مارے ہیں کہ کام نہیں ہے حالانکہ کام کے پانچ سو بندے لے آئیں نا آپ میں آپ کو اپنی کمپنی دے دوں گا ایسی ہے دلکل ایسی ہے کام کا بندہ ہے ہی نہیں پاکستان میں جو کام کا بندہ ہے اس کے لئے کام ہی کام ہے آپ یہ وہ ماں باپ ہیں ہمارے جو حضرت علی کے ریشتے کو بھی نہ کروا دیں تو میں خطاف سے آپ اپنی بیٹنگ نہ دیں کیوں پیسے کتنے کماتے ہو گھر اپنا کرائی کا نا تلی کا نہیں ہے اپنا گھر یہ کڑوی حقیقت ہے بالکل میں نے جان کے زہر میں بجے ہوئے تیر چلائے ہیں کہ کوئی اندر کا وائرس جو ہے نا گل جائے مر جائے اسلام علیکم محمدی روز رات ویلکم بیک تو انہار پاڈکاست آف تینگ ڈیجیٹل مائی نام اس مونیر احمد آج کی میری پاڈکاست کے اندر ایک بہت ہی سپیشل گیسٹ ہے یہ سپیشل اس وجہ سے ہیں میرے استاد بھی ہیں 2006 میں جب میں نے اپنا پروفیشنل کریئر سٹارٹ کیا تو پہلی دفعہ ٹیلین اور میں مجھے انہی سے ہی ٹریننگ میری ایتھیکل بہیوئر کے اوپر ان کی وہ ٹریننگ تھی آج بھی مجھے وہ یاد ہے کہ ان کی اس ٹریننگ سے آگاز ہوا تھا میرے پروفیشنل کریئر کا موٹیویشنل سپیکر بھی ہیں لیکن کہتے ہیں کہ میں موٹیویشنل سپیکر نہیں ہوں لیکن بہت سارے لوگ ان کے نام کے آگے لکھتے بھی ہیں پبلک سپیکر بھی ہیں سورس کورڈ کے سی او بھی ہیں جی میں بات کر رہا ہوں ساحل عدیم صاحب کی اسلام علیکم ساحل بھئی ساحل بھئی بہت شکریہ آپ کا آپ نے مجھے it's an honor for me کہ میرا استاد میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ایک healthy discussion ہوگی سر انشاءاللہ آپ آپ اسلام باد سے آرہے ہیں ڈریکلی جا صحیح ہوگیا سال بھی شروع کریں گے آپ کی initial life سے کہاں پہ پیدا ہوئے initial life آپ کی اور initial education نہیں ای نو کہ آپ نے بتایا ہوئے ہیں یہ اللہ لیکن میں کبھی بھی نہیں بتایا تھا پسنل لائف it's not up for discussion because اس سے ہوتا کہ people start to emulate this it's a regular life no nothing special in my life absolutely nothing ٹھیک ہوگا زیادہ time آپ کا بیٹس نہیں گزرہ ہے آہ یہ میکس ہے کیونکہ علم وہاں پہ تعلیم وہاں پہ حصل کی ہے اور اس آسادسہ جو ہے نا وہاں پہ انہوں نے اس سٹیج پہ پکڑا ہوا تھا اسٹیج پہ شاید اثر زیادہ آتا ہے دنی اور دنیاوی دونوں تعلیم ہیں اپنے منی سے حصل کی بلکل ٹھیک ہوگا نہیں ایتر سے بھی لیں ہیں میرے اس آسادسہ ایتر بھی ہیں آہ نہیں وہ تو دیفنیٹلی ظاہر ہے بعد میں آپ پہ شفٹ ہوئے لیکن شروع کا آپ کا جو میرا بچپن سے ظاہر ہے میں ڈھائی سال کا سر باہر جانا پڑا تھا ٹھیک ہے مگر میرا بہت تعلیمیتیں بھی ہوئی ہیں بہت زیادہ صحیح تو انیشلی کس کنٹری میں مو ہویا آپ امریکہ میں رہے اچھا صحیح امریکہ میں رہے اس کے بعد کینیڈا کا بھی میں دیکھنا تھا آپ کی کچھ لائف کینیڈا میں بھی کچھ یورپ میں بھی بچپن میں امریکہ میں بچپن امریکہ میں ٹھیک ہے تو آپ کی ایک نارمل جس طرح بچے کی ریگولر لائف ہوتی ہے ویسی تھے یہ شروع سے ہی کوئی انٹلیکچل لیول آپ کا کافی ہائے تھا تھوڑا سا تو ڈیفرنٹ ہوگا کیونکہ ابھی تک میں نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے پاڈکارز کی ہے زیادہ تر لوگ جو اپنی لائف میں آگے نکلتے ہیں یا پہنچتے ہیں وہ بچپن سے کچھ نہ کچھ ان میں سپاک ہوتا ہے تو آپ میں بھی تھا کچھ ایسا مفروض آئی ہوگا کہ میں کوئی آگے نکل گیا ہوں نا نہیں جو نام کمایا ہے جو آپ کر رہے ہیں اس بارے میں نہ چھوڑیں بات نہیں کرتے لیٹس ٹاک آباوٹ کہ انٹلیکچولیزم کسی بچے میں ڈالنا ہو تو میرے ساتھ اللہ کے احسان یہ ہے کہ میرے جو دادہ حضور کی اببا جی ہیں پر دادہ میرے وہ بھی ریناؤنڈ سکولر ہیں رائٹر ہیں میرے دادہ بھی میرے نانا بھی مور دن 300 بکس اکیمولیٹیو دونوں نے لکھی ہیں اور دونوں انتہائی سپیرچل لوگ ہیں میرے والد صاحب خود سات کتابیں انہوں نے لکھی ماشاءاللہ تو it's a it's a very spiritual and literary family جو کہ تو یہ انسپیرشن وہی سے ہی آئی نہیں انسپیرشن نہیں it's more of a culture گھر میں جب culture اس طرح کا ہو تو خود ہی بچے پھر اسیت کلٹر میں یہ مقصد ہے لیسن یہاں پہ ہے گھر میں اگر لائبریری بنا دیا آپ نے تو بچے بڑاکو بڑا بچے cultured بچے نفیس بچے سلجھے ہوئے ہوں گے تعلیم اور علم کو اچھی طریقے سمجھتے ہوں گے لیکن ہمارے ہاتھ احسائل بھی ایک بڑا کومن سی جو ہے نا یہ جملہ بولا جاتا ہے جو لوگ باہر چلے جاتے ہیں خاص طور پر ویسٹ کے اندر ان وہ بلکل ہی دین سے بھی دور دنیا سے بھی دور جی بھی ان کی ایک لائف ہو جاتی ہے لیکن میں تو اس پہ پرسنلی disagree کرتا ہوں آپ کا اس پہ کیا ٹیک ہے دین جو ہے نا جو اصل میں لفظ دین ہے اس سے تو دنیا ہی دور ہے سپیشلی پاکستان تو بہت دور ہے جس دین کو پاکستانیوں نے اپنایا ہے وہ تو امریکہ کا دین ہے تو امریکہ تو بڑے دین پر ہے سسٹم کہتے ہیں دین اصل میں سسٹم ہو گئے تو جو اسلام ہے اسلام سے دوری جگہ کو پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی جو میرے ساتھ سا اللہ تعالیٰ نے جو اربین سکولرشپ امریکہ میں مجھے پروائیڈ کی پاکستان میں تو نہیں مل سکے اس کالیبر کا تو قریب بھی نہیں آیا تو یہ کہنا کہ دین سے دوری ہے تو مجھے پتا ہے پاکستانی جو کلچر میں دین کا لفظ ہے وہ ایسے ہی ڈراما ہی ہیں کوئی وہ لفظ نہیں رٹی رٹائی کتابی ہیں نہیں نہیں مذہب کے لفظ کو دین سمجھتے ہیں وہ وہ ڈراما کر رہے ہیں دین کا نام لے کے اللہ تعالیٰ اس کو دین نہیں کہتے جس کو پاکستانی دین کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سسٹم کو اس پولیٹیکل انفرسٹرکچر کو دین کہتے ہیں جس میں اصول اللہ تعالیٰ کے ہوں اور حدود ضابطے قوانین میزان خود اللہ اس کا اصول سٹ کرتے ہوں اس کو دین کہتے ہیں یہ پاکستان میں کونسا دین ہے وکٹورین لاہ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ہم اس کو دین کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستانی جتنا وکٹورین لاہ پہ اتنا وکٹوریا خود وکٹورین لاہ پہ نہیں ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ایکلی وہ ایتھیسٹ ہو گئے ہیں اپنی کنگ جیمز بائبل کو چھوڑ کے اپنی اپنی کتاب کو چھوڑ کے وہ وہ فری تھنکنگ میں جا رہے ہیں ہم لوگ میں نے وہ کہا نا وہ خود وکٹورین لاہ پہ نہیں ہے ہم اتنے وکٹوریا کے پجاری ہیں کہ ہم نے پاکستان پینل کور اور انڈین ایکٹ نہیں چھوڑا بھی تک اسی کو چاٹ رہے ہیں تو ہم اصل میں دین سے دور ہیں سو جو اسلام کا اسیسٹن آفیس کرتا ہے وہ دین کے اوپر ہوتا ہے اس کے لیے کیا سمجھتے ہیں کون ہے اس کا دوش کس کو دیا جائے اس چیز کا امی ابو کو ہے امی ابو کو بالی کا امی ابو کو طرح رہا جو بالی ہوتے ہیں تو امی ابو بنتے ہیں آج کا جو بچہ ہے ہمارا گھر سے تربیت نہیں ہو رہی اس کی یونورسٹی میں جاتا ہے یونورسٹی میں تربیت نہیں ہے جب وہ کسی مذہبی سکولر کی طرف دیکھتا ہے آگے نہیں چاہیں بس گھر پہ ٹھیک ہے گھر کئی آپ سمجھنا ہے سارا کسور گھر کئی ہے آپ بتائیں میں آپ کے امی ابو کے خلاف کونسی اسی بات کر سکتا ہوں آپ کے سامنے یا ساوش کر سکتا ہوں یا دون امری کر سکتا ہوں جو چال چل سکتا ہوں جسے آپ ریاکشن نہ دیں ایسا کوئی بھی ملکل ایسی ہے اس کا مطلب ہے آپ کے سامنے گارڈیگر پرنٹل انسٹیٹوٹ ریع ناو ریع آپ باقی کے کسی بھی معاملے میں میں کچھ بھی کروں گا آپ بیو کار سکتا ہوں آپ کے اممہ اور آپ کے اببا کے بار میں میں کچھ بھی نہیں سکتا ہوں ریع اسی ہے تو اس فورت میں بھی مسئلہ ایسا ہوں باقی کے کام دو بکنے ہوگنے یہاں پہ کیوں دون امبی کی سو آپ کے اشتاد بھی آپ کے اممہ آپ کے احباب بھی نہیں ہٹا سکتے دنیا میں کوئی انسان ایسا ہے نہیں جو اس قلعے سے باہر نکال سکے آپ کو تو یہ کیسے ہم مان لے کے یونیورسٹی کے پروفیسر نے ایسے کی یونیورسٹی کے پروفیسر آپ کے اببا جی کے خلاف جاتا تو آپ چھوئے پروفیسر یونیورسٹی بزل لیتے وہ رائم کر رہا تھا اببا اور پروفیسر ایک ہی دین کے ایک ہی سسٹم کے بجاری ہیں ایک ہی خواہش کے ایک ہی ویژن رکھتے ہیں ایک ہی خواہش رکھتے ہیں کہ پیسے زیادہ ہو جائیں یا لڑکیاں زیادہ ہو جائیں بچے زیادہ ہو جائیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے کا سارا جو معاملہ خراب ہوا ہے یہ ہمارے گھر سے ہی ہوا ہے پہلے ہمیں اس کو فکس کرنا ہے بعد میں ہمیں معاشرے میں جو اس وقت پروبلمز چل رہی ہیں معاشرہ کیا ہے معاشرہ دیکھیں معاشرے کا یونٹ جو ہے نا گھرانہ ہوتا ہے معاشرے کا یونٹ فرد نہیں ہوتا تو اگر آپ نے پانی کی بطل لی ہے دھائی سو میلی لیٹر کی اس کو ٹھیک کرنا اس میں صفائی کرنی ہے تو آپ کو پتا ہوں کہ یہ کتنا پانی ہے تو دھائی سو میلی لیٹر ہے تو جب آپ کو پیمانہ ہی نہیں پتا میجر ہی نہیں پتا تو آپ مینیج کیسے کریں گے تو معاشرے کو مینیج کرنا تو اس کی گھرانے کو دیکھتے ہو تو کیا کریں اس کے لیے کیا کریں اس کے لیے فائل پر جو بربادی تو ہو چکی شادیاں روکیں اور پہلے لڑکوں لڑکوں کو ٹرین کریں گے جو رشتے لیکھنے آتے ہیں تو وہ چیزیں نہ پڑیں اس کے انسٹرمنٹیشن بتلیں آپ لڑکا اگر شادی ٹرین یا لڑکی لڑکا دونوں ماں باپ اگلے ویژن کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں یہ سوال امپلیمنٹیشن میں ڈالیں ورنہ اپنی لڑکیں دینا پند کر دیں یہ تو لیکن ہم بہت آگے چلے گے ہم اس پر ڈیفنیٹلی ڈسکریشن کریں گے آگے نے پیچھے گئے ہیں بچے نہیں ہوئے ابھی سالبی میں یہاں پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم بچپن کی بات کر لیتے ہیں بچپن سے پہلے شادی ہوتی ہے بچہ تو شادی کے بعد ہوتا ہے میں شادی سے پہلے کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہو گیا صحیح ہے شادیاں روکیں ایسے بندوں کی جو کہ یہ کینسر کو صرف پھلا رہے ہیں لیکن آج کل کو تو امریٹ ہی بن گیا اس کے ہاتھ میں تم نے موبائل سکرین دے دی کہ لے بچے کو کھانا کھلا رہے ہیں موبائل دے دیا آپ کو میں جزیرے پہ بھیجتا ہوں پانچ ہزار بندے ہیں پانچ ہزار عورتیں آپ سے کہتا ہوں کہ ان میں خاص بیماری سب میں آ چکی ہے آپ جزیرے کا لیڈرشپ آپ کے پاس گئی آپ میر بن گئے ہیں سب سے پہلے سب سے پہلے میں یہی کہوں گا بھائی یہ بیماری کیا گیا حل نکالنا ہے ہم نے نہیں سب سے پہلے یہ کہیں گے حال تو نکالیں گے ہی نکالیں گے کہ بھائی شاڑی کرنا بند کر دو ابھی اور بچے نہ پیدا کرنا جب تاکہ مباری درست نی ہوتی ٹھیک ہے یہ ہی کہیں گے نا ادھر ٹھیک ہے اور بچائے گا کھسور ہے لیس فکس جو بیفور یو پروڈیوز مور افیو یہی ہے اس کا علاج کی سب سے پہلے آنے والی نسل کو تو بچائیں ٹھیک ہے جب ایک کمرے میں آگ لگ جائے تر سب سے پہلے آپ کیا کریں گے آگ مچانے کی کوئی نہیں سب سے پہلے آپ چیزیں ہٹائیں گے کہ آگ اور نہ بڑھ جائے ٹھیک ہے یہ کومن سنس کی بات ہے سو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے یہ شادیاں روکیں اور ڈیلے کریں شادیاں پہلے ان کی ٹرینی ہونی چاہیے لڑکے اور لڑکی کی لیکن ایک اور سکول آف تھوڑ ہے جو کہتا ہے کہ نہیں بھائی بچوں کی آپ شادیاں آلڑی لیٹ ہو رہی ہیں جلدی شادیاں کریں نکائز ہی بنائیں ممینین کے بچوں کی بات ہو رہی ہے اچھا ممینین یہ ابو جال اور فیرونوں کی شادیاں بچک نائیوں ہاں دیکھیں ماننا دیکھیں جب تک ہم اپنے بیڈ پرادک کو بین نہیں نہ کریں گے لوگ ہمارے گوڈ پرادک کو بھی بین کر دیں گے ہماری پی آئیے چلتی ہے نا چلا رہا ہے ان کو پتا ہے سٹینڈرز کا بلکل اسی طریقے سے ہمیں جو آپ کا سوال ہے نا یہ سٹینڈرز چینج کرنے پڑیں گے جب بھی آپ ایک لڑکے کو ان سٹینڈرز پر دیکھیں لڑکی نہ دیں اس پاس نہیں تو اللہ آپ سے پوچھے گا لیکن جو آپ ایک پرفیکٹ موڈل کی بات کر رہے ہیں ٹھونڈے کی کان سے ٹھونڈے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرہ نہیں ہے اور کھوڑ دوسرا تو کوئی ضرورت نہیں ہے وہ بلکل ہے میں اس چیز پر بلکل ڈینائی نہیں کر رہا لیکن سائل میں یہاں پہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت اگر ہم معاشرے میں ہم نے دیکھیں سکھانے والے جو لوگ ہیں جو ہمارا دینی ہلکہ ہے ایک بچہ ینگ بچہ دینی کی بولتے ہیں مذہبی بولتے ہیں مذہبی بولتے ہیں ایک مذہبی ہلکہ ہمارا ایک بچے کے لیے بڑا مشکل ہے کہ کس کو فالو کرے وہ ایک کی طرف جاتا ہے وہ اپنا اس کو جو ہے وہ بیچنے کی کوشش کرے گا دوسرے کی طرف جائے گا سوالوں کا رب نہیں بن رہا میں بتاؤ تو سنیں مسئلہ ہے کیونکہ میں نے کنفیوزن پھلانی ہے نا کیونکہ اس سسٹم کو توڑنے کے لیے اس سسٹم کے اندر چمک تو ہلانا پڑے گا تو کنفیوزن ہو جائے گی سریکہ ہم پھر کریں کیسے ہمارے موڈل ہے ہمارے پاس ہمارے نبی علیہ السلام کا اب میں چاہا رہا ہوں کہ جو اس وقت ٹونٹی اور تھرٹی کے بیچ میں کمارے لڑکے لڑکے ہیں نا ان کو کانشسنس دی جائے کہ بھئی بھا سنو تمہارے علاوہ کسی کے پسچا بھی نہیں ہے جس کا بچے ایک سال دو سال تین سال کہیں چلو اس کو بھی بن لیتے ہیں ایک ایک بچہ مگر ان کی شادی ہو چکی ہے وہ آدمی اپنی بیوی کو نہیں کنٹرول کر سکتا نہ وہ عورت اپنے شوہر کو کنٹرول کر سکتی ہے اس لیے چانس کم ہے جن کے ابھی بیویاں ہوئی نہیں ہیں جن کے ابھی شوہر آئے نہیں ہیں وہ تو وہ تو سمجھ جائیں نا وہ تو بیماری نہ لگائیں تو اس 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 نیش کے علاوہ باقی جتنے بھی لوگ ہیں نا وہ کتھارسس کریں اپنے ہوں کو سیلف کریکشن میں موڈل میں لے کر جائیں قربانیاں دیں بھی بڑی قربانیوں کے لئے تیار ہو جائیں بڑی قربانیاں بڑی گاڑیوں کی قربانیاں بڑے گھروں کی قربانیاں بڑی خواہشات کی قربانیاں بڑے بزنسز کی قربانیاں دینے کے لئے تیار ہو جائیں اگر واقعی سنسیئر ہیں آپ اگر آخرت میں پچاس ہزار سال میں عزت کمانی ہے پچاس ہزار سال کا دن ایک دن اس میں عزت کمانی ہے تو آخرت میں واقعی دوزر میں نہیں جانا تو دنیا میں جو بھیجا ہے نا آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کا مقصد وہ یہی ہے یہ پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھا رہی میں آپ کے پروگرام کے توسط سے بتا دوں تیسرا دن میں یہی جملہ بھول رہا ہوں اللہ کی طرف سے شاید یہ سوچ کا وقت آگیا لوگوں کو بتائی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا کیوں ہے فرشتوں کا سسٹم جو ہے نا سسٹم اللہ تعالیٰ نے پہلے تھے بنا دیا فرشتوں کے سسٹم کی اوپر حدیث ہیں جنہوں نے فرشتوں کے سسٹم کو توڑنے کی کوشش کی تھی فرشتوں نے جنگ کی ابلیس اس جنگ میں فرشتوں کے ساتھ تھا یہ ہمیں پتہ ہے یہ سسٹم چلتا ہے نظام قوانین فرشتوں نے اپنے ہاتھ میں ایک پاور اللہ نے دیوی تھی پاور ابھی بھی دیوی ہے اب اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا تھا کہ اب یہ جو مخلوق میں بنانے لگوں یہ سسٹم اس کو دینے لگوں میں اس پہ ابلیس کو کیبر چڑھ گیا تھا کہ یہ کیا ہوئے ہی ہے ہمارے عمال سے چلتا ہے ایک دفعہ آپ کو سمجھ آلے کی تاپ چلے گا کہ عبادت کا مطلب ہے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جن و انز کو اپنی عبادت کے لیے بنایا تھا کا مطلب ہے کہ یہ سسٹم آپ لوگ نے چلانی ہے کائنات آپ کو گفت میں دیوی ہے آپ لوگ اپنی پوجا پارٹ میں لگ جائیں گے تو کائنات کون چلائے گا پر سو دیس is ای ریالیزیشن آل انجلز انٹرکنیکٹڈ آل انجلز آل انجلز آل انٹرکنیکٹڈ تمام عمر اللہ کا جو آتا ہے ایک انجل دوسرے انجل کے ساتھ کس طریقے سے انٹرلنکٹ ہے کون کون سی ہائرارکی بنی ہوئی ہے بگ فائیو کون سے ہیں اس کے بعد کون کون سی میٹرکس میں کون کون سا فرشتہ انٹر اور ایکزٹ نہیں ہو سکرا میراج کی حدیث کے اوپر اس کی اتنی کڑی نشانیاں نظر آتی ہیں اور میں آپ کو کتنی حدیثیں بناوں میں تو میراج پہ آپ کو اس لئے بتایا بچے بچے نے پڑی بھی ہے تو یہ پورا سسٹم ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے جب دروازہ کھٹایا ایک اسمان کا تو اگلے فرشتوں نے اس پروسس پوچھا ہے پروسس کے پروسس کتابیں ہیں کہ بھئی کون آیا ہے آپ اپنی مریض سے آئے ہیں بلائے گئے ہیں سسٹم ہے ادھر بلکل ایسا پروسس ہے یہاں پہ یہی پروسس اور سسٹم اللہ تعالیٰ نے اسلام کو کہا ہے کہ دنیا میں آپ اپنے عرض میں انسانوں کو دیا ہے یہ سسٹم فرشتوں کو نہیں دیا آپ لوگ چلائیں یہ ہے وہ مقصد اس کے اگر آپ حصے دار ہیں تو شعبہ جد چاہیں تب انسان پیدا کریں آپ اگر آپ اس کے حصے دار نہیں ہیں تو پھر ہمارے دشمن ہیں آپ لیٹرلی آپ اس سسٹم کے خلاف ایک دیمک ہے کیونکہ آپ انسان نمہ چیز ہیں مگر سسٹم کے خلاف ہیں کیونکہ آپ سسٹم کے ساتھ ہیں یا سسٹم کے خلاف ہیں اللہ کے ہاں تو کوئی نیوٹرالٹی نہیں ہے یا اللہ کی طرف ہو یا نیوٹرل ہو جو ایسا تو آپ کو نہیں ہم مانتے نا کہ میں آیا آپ اللہ کی طرف آئے اچھا میں نیوٹرل ہوں یہ تو نہیں ہو سکتا دیکھیں انسانوں میں یا کسی اور مخلوقات کیونکہ آپ اللہ کے ساتھ اچھا نہیں ہو سکتا اللہ کے علاوہ کوئی نیوٹرل جگہ بھی ہے سوری یہ ایسی کوئی جگہ نہیں سو یہ میں آپ کو فیلوسفی سمجھا رہا ہوں بچوں کو سمجھانا شروع ہو گئی بھی یا اچھا اچھا بیٹھل موڈی شکریف چوزنے بیٹھلی جو آپ کیونکہ آپ کیونکہ آپ جو آپ جو 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 بیگس پرابلم براک ابامہ جوج بوش بائیڈن اور ٹرامپ نے نہیں کوئی مسئلہ کرنا نہ یہودیوں کی سادش ہے ہمارے اوپر اپنے پاکستانی ماں باپ کی سادش ہے مانا تو پڑے گا ہمیں سو ہماری جنگ ان میوز سے میں کہہ رہا ہوں جت جائیں بھئی تیار ہو جائیں رائی کے لئے جت جائیں اور وہ کون سی رائی ہے بڑی پیسفول رائی ہے آپ نے صرف صرف حلم کا مظاہرہ کرنا خدارہ خدارہ شادی نکلنے جب تا کہ آپ کو پچاس سال کے مسائل نہیں پتا اگر آپ کو یہ نہیں پتا پاکستان میں اگلے سو سالوں میں کیا واقعات ہونے ہیں تو آپ شادی کے قابل نہیں ہوئے اگر آپ کو دنیا میں کیا واقعات ہونے ہیں دنیا کی کیا شکل بننی ہے آپ شادی کے قابل نہیں وہ شادی کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ نے شادی کرتا ہی بچے پیدا کرنا شکر دیں اس پچارے کیا کسو مطلب آپ کا آپ اپنے بیٹے کو لے کے جائیں لسجس سے ظاہیر لے کے جائیں ظاہیر پتا ہے کہاں ہیں نہیں سی جو لے جائیں یہ ہی ہوا ہے ہمارے ساتھ بھی وہاں پہنچ گئے بچہ لینڈ ہوا ہے بچہ نے کہا یہ کی طرح مجھے کیا پتا کیا جگہ ہے آپ بھی بیٹے سے کہہ رہے ہیں تو بتاو بیٹا کہہ رہا ہے ابو جی میں کیوں بتا ہوں آپ کو آپ لائیں میں لائیں ہوں صحیح ہم اپنے بچوں کو یہ کہہ رہے ہیں لٹلی کہ ہاں بتاؤ جی دنیا میں کتابیں پڑھتے ہیں دنیا میں آنا کیا مقصد کیا ہے ابو آپ کے سٹنٹ ہیں یہ ماننا پڑے گا آپ بے ہنگم دور میں بچے پیدا کر گئے ہیں صحیح بس آپ سمجھ رہے ہیں بڑی گاڑی تو بڑی گاڑی اس پر صرف سے باپ کو سبتال لے کے جانے کی کام آئی ہے اور تو کسی کام نہیں آئی بڑی گاڑی اور کیا مصرف کیا ہے بڑا گھر سیاست کے کام آیا ہے اس کے بٹواروں میں ہم نے ایک موٹیویشن لی ہے کہ کتنے پیسے بڑے گھر کے بچے جو ہیں اس لیے بڑے گھر کے کام ناکارہ ہوئے ہیں کیونکہ گھر بڑا بٹوارے میں کیسے کہتے ہیں ترکے میں آ گیا کہ اب تو ہر بچہ اٹھانا اٹھانا سال کا سکول کا بچہ میتھمیٹکس کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ میرے باپ کے مرنے کے بعد کتنے پیسے آنے تو مجھے کام کی ضرورت کیا ہے یہ کڑوی ہے کیکت ہے بلکہ یہ مطلب یہ لانت ہم نے اپنے اوپر خود برسا یہ عبادت کا مقصد پڑھا لیں پانچ نمازیں اور دیکھیں کیا ہوتا ہے اس کے بعد نمازوں سے نہیں اس کا علاج ہونا ہے اس کا علاج ہونا ہے دین سے سسٹم سے تک چہدت دیں کہ بھئی یہ دو نمبری ہیں بند کرو سیلفشنس بند کرو یہ سارے سوشل ایولز تمہاری اپنے وجہ سے کسی اور بندے نے نہیں ہلاکت ڈالی تم نے اپنے آپ کے اوپر خود ہلاکت ڈالی اور مجھے غصہ اسی بات پر ہے کہ تم نے اس ہلاکت کی آنڈی تیز چال دیتی اس میں آٹھ نو بچے بھی ڈال دی اپنے یہ زیادتی ہے ان بچواروں کا کوئی قصور نہیں ہے ہر پاکستانی لڑکا اس وقت صرف اپنے باپ کی انہیلٹنس لے رہا کنفیوجن کی ماں کی انہیلٹنس ہر پاکستانی مہا سے زیادہ ناہل تو میں نے کوئی ہستی دیکھی نہیں ہے اس کو تو نہ دین کا پتہ نہ دنیا کا تو یہ تو اس لئے میں خواتین especially girls in their 20's آپ سے کہہ رہا ہوں please خوشیہ رجی پچھلی نانی اور امی نے جو سٹنٹ مارے ہیں ان کو ماننا تو پڑے کا نام ہے they did not know anything مطلب ایک آیت آتی ہے ابو کو اور وہ اس آیت کو ڈنڈے کی طرح پیٹھتے ہیں تیس تیس سال اپنی بیگم کو بتا دیں کہ میں مفتی اور مہلوی ہوں اور اس نے وہ آیت دوسری بھی نہیں پڑھنی بیگم نے وہ کہتے ہیں شوہر کو تو پتا یہ پاکستان کا قومی کھیل ہے اور وہ بھی آیت کہاں سیکھی ہوئے وہ غلط پڑھ رہا ہوتا ہے کیونکہ جو میں کسی ختمے میں آٹھارہ میں آنیس در باب اس نے وہ ٹینڈ کر لیا سن لیا اور گھر آکے پڑھتا ہے مفتی ہوں اور امی اس کو مفتی مانتی یہ تو یہ تو زیادتی ہے دیکھیں ہمارے سبج بے شمار ایسے بچے ہیں خاص طور پر یہ جو میڈل کلاس اور اپر میڈل میں کنی کچھ نہیں رہے کیوں وہ آپولی بات بڑی ویلیڈ ہے یہاں پہ کہ ان کو پتا ہے کروڑوں روپے اب آپ کی جائدان میں یہ میڈل کلاس کو چھوڑ دینا اس ٹرمنالوجی کی بیماری پھیلی ہے اصل میں نا میٹل کلاسز کے اندر آجائیں باب سوشل اکنومی کلاسز کو چھوڑ ٹھیک ہے میٹل کلاس یہ ہائی ہوتی ہے یہ میٹل کلاس لو ہوتی ہے میٹل میں نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے میٹل کلاس لو ہوتی ہے جو ہائی میٹل کلاس کو فالو کرتی ہے بس that's it یہ میٹل کلاس لو ہے اور میٹل کلاس ہائی وہ ہوتی ہے جو کہ خود سوچتی ہے کوشن کرتی ہے چیلنج کرتی ہے اور سمجھنی کوشش کرتی ہے کہ میں صحیح راستے اور حق کی طرف پہنچوں بس یہ دو میٹل کلاسز ہیں اب آپ نے خود سوچنے کہ آپ خود کس کلاس میں چھوڑیں پیسوں کی میڈل کلاس میڈل لوگر میڈل سوشل اکنومک اے سوشل اکنومک بی سی ڈی چھوڑ دیں نا اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہو سکتے ہیں دو کلاسز کل حل یستویل لذین یعلمون واللذین لا یعلمون کیا دو کلاسز اللہ تعالیٰ نے دو کلاسز ہم بھی دو ہی کلاسز سکتے ہیں چھوڑیں گھوڑوں کی سائنس کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا دو کلاسز تہود کا فالور یا اللہ کا فالور دو کلاسز ٹھیک ہے منافق مومن دو کلاسز سور بکرہ شروع یہ دو گروز تو دو کلاسز آپ کے سامنے جاتا ہوں تو کہتا ہوں میں آپ جیسا ہوں ان کے سامنے جاتا ہوں تو کہتا ہوں میں ان جیسا ہوں دو کلاسز سو تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تیسری کلاس نہیں ملتی ہے ہی نہیں اللہ نے بتا دیا اللہ نے کہا کہتے ہو کہ اس کلاس کیوں تو آو نا ذرا اس کلاس میں آ جاؤ پھر اس کلاس میں ٹھیک ہے میں بہت غور سے آپ کو دیپ جا کے بتا رہا ہوں لڑکوں لڑکیوں دونوں کو امی اببو کو نہیں جنہوں نے امی اببو بننے کیلئے اس وقت دور لگائی ہوئی ہے مجھے پتا ہے آپ پر پریشر ہے شادی کا لڑکیوں آپ کو دنیا میں بتائی یہ گیا ہے ہماری نانیوں کی طرف سے آیا کہ شادی نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ دوزخ میں جائے گی لڑکوں کو یہ بتاتے ہیں لڑکے کہ شادی نہیں ہوئی تو تیرے اندر کوئی مسئلہ ہے یا پھر دنیا میں دنیا میں کُدھ نہ کارا ہے تو یا میبی ایون فیزیکل ڈی فیکٹ ہے یہ بھی تانے آتے ہیں تو ہمیں فیزیکل ڈی فیکٹ ہے ایسا ہی ہے یہ مطلب اس طرح کی قوم کے اندر اور بچے مت لے کے آئیں ابھی دس سال تک اگر ہم ایک گیپ بھی لے آئیں کہ گیپ لے آپ صرف پہلے تیاری کر لیں آپ کو ایک سال کا ٹرینٹ کیمپ چلیں ایک گیپ ایئر لے لیں اپنے اس پاکستانی سسٹم سے گیپ ایئر کہ اس سال میں اپنے اوپر غور فکر کروں گا کہ کیا میں اس قابل بھی ہوں کہ میں پانچ سال کے بچے کو بارہ سال کے بچے کے پانچ سے بارہ تک کارے جو ذمہ ملے گا اس میں میں نوی علیہ السلام کی ہشٹک لے کے جا سکتا ہوں یا پھر میں ملوی بناؤں گا میکشموم پاکستانی ملوی جو دین سے دور مذہب کے قریب ہوگا یا پھر وہاں لیبرل پروفیسر بناؤں گا جس کو نہ دین کا پتا ہوگا نہ دنیا کا ٹھیک ہے اور سوڈو انٹیلیکشولزم میں ایروگنٹ بھی ہوگا وہ سوچنے سے یا پھر وہی ہوگا دونوں کے بیش میں گھوٹا دوں گا اور وہ اچھل کے باہر آئے گا ایتھیزم کی فلیور میں یہ تیسرا ہے یہ ہی حال ہے سو دیکھ لیں یا یو نیڈ ٹو میک ایڈیسیئن رائیٹ ناو رائیٹ ہیر آئی بیگ آف یو خدا کا واسطہ جو پاکستان سے سنسیر ہے اسلام سے سنسیر ہے یہ ایڈیسیئن لے کہ پہلے اس دو نمبری کو بند کیا جائے میں جب تک اگلے سو سال کے مسئلے حل کرنے کا ڈرائنگ بورڈ نہیں کھولتا تب تلک میں ریشتے کی بات نہیں کروں گا اور آپ لڑکی والوں سے میری گزارش ہے لڑکے کا انتریو کے اندر تین سوال پوچھنے شروع کرتے ہیں ہاں بھائی بتاو اگلے سو سال کے مسئلے کیا ہیں وہ کہے گا میں نے کیا کہنا سو سال کے مسئلے ہوں گا تو کہنا کہ بیٹا پھر تُو تیرے بچے کیا سو سال اگلے سو سال کے مسئلے تُو نے دیکھنے ہیں لیکن سائل بھائی اس دیس تولی سلوشن یا بھائی آپ خود سوچیں نا ملٹی ارگن فیلیر ہوا بھائی بلکل صحیح ہے اس کو سوفٹر سائیڈ پر رکھ کے کیونکہ جو آپ نے بات کی یہ سبیری ہارڈ ڈسین کہ دیکھیں آپ اپنے پیرنٹس کی اگلے سو سائیڈی کے اگلے سا رہے ہیں تو آپ پہ ایک بیک لیش آئے گا میں آپ کی بات سے اگری کر رہا ہوں میں اگلے سا جا رہا ہوں کہ ایک دوسرے کی کالیفیکیشن میں اتنا شکر ہیں ورنہ تین سوال پوچھ رہے ہیں خدا کی قسم پاکستانی تین سوال پوچھ رہے ہیں پیسے کتنے کماتے ہو گھر اپنا ہے کہ کرائے کا یہ دو نمبری ہے ہماری یہ ہماری ان ماں کے قدموں تلے جنت بھی ڈونڈ رہے ہیں ان باپوں کو رضا میں اللہ کی رضا ڈونڈ رہے ہیں تو حیاء شرم کریں پیسے کتنے کماتے ہو گھر اپنا ہے یہ کرائے کا اس سے میرے بچوں کی آخرت پر فرق کیا پڑے گا مجھے بتائیں آپ یہ وہ ماں باپ ہیں ہمارے جو حضرت علی کے رشتے کو بھی نہ کروا دیں حضرت عمر میں خطاب سے آپ اپنی بیٹی نہ دیں کیوں پیسے کتنے کماتے ہو گھر اپنا ہے کرائے کا نادلی کا نہیں ہے یہ کڑوی حقیقت ہے بالکل میں کیا کروں آپ اسلام بچہ کنفیوز پتا کیوں ہوتا ہے وہ کہتا ہے کتابوں میں اسلام نبی علیہ السلام کی سیرہ صحابہ کے درجات اور جب اپلیکیشن کی باری آتا ہے سب کچھ زیرو پہ کر دو یہاں پہ گھر دیکھنا ہے یہاں پہ گاڑی دیکھنی ہے یہاں پہ لڑکی کی ناک پتلی ہونی چاہی یہ باقی سب کہانیاں صرف دون امری کے لیے دکھائی گئیں وہ کنفیوزن میں سپلٹ ہو جاتا پہ اور وہ اسلام سے بیزار پتا کیوں ہے کیونکہ اسلام انریل کر دی ہم نے اور میری باتیں اس وقت انریل لگ رہی ہیں کسی لوگ بندوں کو تو میں ان کو بتا رہا ہوں یہ آپ ہیں وہ جن کی وجہ سے سارا مسئلہ ہوا جن کو میری باتیں اور ٹو آئیڈیلسٹک لگ رہی ہیں سات سو سال تک ایک ذرہ نہیں ہلا سکے ہم صحابہ اکرام کی نہج کا جب تک کہ یہ کروسیڈز کا پیک چل کے ہم نے یورپین انلائٹنمنٹ کی جنریشن میں ابھی نبی علیہ السلام کی اور خلفہ راشدین کی بات نہیں کر رہا ہوں پاکستان ابھی تک گیتہ سے آزاد نہیں ہو سکا ابھی تک براہما کا دور چل رہا ہے گھر اپنا ہے یا کرائے کا پیسے کتنے کماتے ہو لڑکی پتلی ہے یا گوری ہے یہ شادی کی جو رسومات ہیں ہماری انچھوڑ دیں وہ تو خیر ہے خیر ہے وہ تو پلسیبو ہے یہ کولیفیکیشن آف شادی ہے یہ وہ چیزیں ہیں جس کی ویسے شادی ہاں یا نہ ہونی ہے ایسے دو نمبروں کی شادیاں نہیں ہونی چاہیے جو اس طرح کے سوال کرتے ہیں آپ تو میں ان جانوروں کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جس کی ماں جہیز کی ڈیمینڈ کر رہی ہوتی ہے لڑکی والوں کے سامنے اور وہ جانور خود بیٹھا ہوا ہوتا ہے اسے سر جھکا گے استغفر اللہ وہ بھی بہت بڑے کلمیاں ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں وہ تو چلیں چھوڑیں نا اس پتھر کو اس پتھر ہی ہے نا وہ کیا ہے اللہ اس کو بھی ادایت دے کیا میں کسی کو کیا کہوں میں ان لوگ ریگولر لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو شریف و نفس ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم تو دین میں بھی اور دنیا میں دونوں میں بیلنس کر کے چلتے ہیں تو پتہ بھی کرتے ہیں ازان ہو جاتی ہے تو ایسے کمارے ہو گورنمنٹ جوب ہے سی ایسے سی کر چکا ہے بچہ بس اس کو تو ساری بیٹیاں دے دو ٹھیک ہے یہ کون ہے یہ جن ہے کون کا کسی باپ کے سر میں جن گھسا ہے کہ سی ایسے سی کر لی کیوں کیونکہ اس کو وہ پولیس ہاں پرمنٹ جوب ہے کو نکال لے سکتا ہے ہاں ہاں نہیں نہیں اس کو پاور کی وہ ہنگر ہے کہ ہاں دماغی ہے گورنمنٹ کی اپنی دو نمبری پوری کرائے گا اپنے دماغ سے نا اور سی ایسے سوالا کیا کرتا ہے مجھے بھی بتائیں سی ایسے سوالا کیا کرتا ہے صحیح آپ نے تچی پوائنٹ شیڑ دیا ہے سب سے کام تنخواہ ہے اس کی سی ایسے سی باگی کی اس سے بہتر ہے کورپر جوب میں ہمارے گھر میں کوئی کوئی مسئلہ ہوگا پاور ہمارے پاس ہے ہمیں یہ سب چھوٹے 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 نواز شریف ہم نے گھروں میں رکھے ہیں چھوٹے چھوٹے شباز شریف چھوٹے چھوٹے شیخ رشید صاحب کا حل بتائیں یہ دیکھیں یہ مسئلہ مسائل جو ہیں بہت سارے لوگ اس کو جاگر کرتے ہیں آپ اس پہ گاہے گاہے بات کرتے رہتے ہیں اس کا حل بتائیں پوائنٹس میں کہ یہی حل ہیں دیکھیں ماں اور باپ ٹھیک ہو جائیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کلاک ری سیٹ کرنا ضروری ہے آپ کیا سمجھت نصیتوں سے نصیتوں سے یہ والی قوم ٹھیک ہونے والی میں اس قوم کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ان سٹینڈرز کی بات کر رہا ہوں جس مرضی قوم نے اٹھا لی ہوتے ہیں سٹینڈرز اللہ تعالیٰ نے اس کو پسپا کرنا تھا ہم سب سے پسپا قوم ہیں مانی نہیں رہے ہم میں یہ کہہ رہا ہوں ایک بندہ ہسپتال نہیں جائے گا تو ٹھیک نہیں ہوگا کون سا اپنے ہسپتال نہیں جاتا جو جسمانی مریض ہوتا ہے مگر ساتھ جو ہسپتال جاتے ہیں وہ جسمانی مریض ہوتے ہیں نفسیاتی مریض نہیں ہوتے نفسیاتی مریض ہوتے ہیں جو جسمانی مریض تو ہوں مگر اپنی جسمانی مرض کو بھی نہیں مانتے اور سپتال نہیں جاتے اور اسی طرح مر جاتے یہ ہے the death of our the cultural cause the cause inside the cultural psychology ہماری یہ ہے اب رہی بات جن لوگوں لڑکوں لڑکیوں نے یہ بات سمجھ آ رہی ہے جن کو اور جو واقعی سنسیر ہیں واقعی دنیا میں کسی کارا موجود ہیں اللہ تعالیٰ نے جن کو عبادت کے لئے واقعی پیدا کیا ہے جن کو سمجھ آ گئی ہے کہ مجھے واقعی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے تو وہ پھر سب سے پہلے اپنے اوپر کام شروع کریں وہ اپنے اپنی غیر حیرہ میں جائیں ٹھیک ہے اور غور سے سمجھیں کہ میرا کام کیا ہے اس کے بعد شناخت خود ہی نکل آئے گی اللہ تعالیٰ اپنا فوجی اکیلہ نہیں چھوڑتا ہے یاد اکھیے گا یہ میں آپ کو قسم اٹھانے کے لئے تیار شروع اللہ اپنا فوجی اکیلہ ایسے ایسے لوگ آپ کی شادیاں بھی ہو جائیں گی آپ یہ کہ چارچر شادی ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ نے آپ سے جو کام لینے اللہ تعالیٰ نے تاب لینے جب آپ تیار ہو جائیں گے آپ جائی نہیں رہے اللہ کے راستے پر میں اللہ تعالیٰ کی یہ گریس نہیں ہے یاد اکھیے گا کہ منتیں کر کر کے اپنے کام لے اللہ تعالیٰ نہیں میرا رب منتیں نہیں کرتا میرا علم نے بڑا کلیر لی آپ لوگوں کو ہم سب کے سامنے منیفیسٹو دے دیا تھا کہ آنا ہے تو میں بھاگ کے تیرے پاس آنگا اور تو ایک دفعہ آت اسے ملکل مگر اگر تو تودھ جا رہا ہے تو یاد رکھیں تیری رسی درازی میں ہی کروں گا اب جس لوگوں کو رب نہیں سمجھایا ان لوگوں کو یہ میری باتیں نہیں سمجھنی آ رہی جن لوگوں کو پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں ان لوگوں کو خوشیار کر رہا ہوں کہ پہلی بغاوت تو کرنی پڑے گی اس کلچر میں ان سٹینرڈز کے خلاف بغاوت کریں امی اور ابو کی سب بتمیزی ہیں نا کریں ماں باپ کو مارنے کے لئے نہیں کوئی کہہ رہا ہے ماں باپ کو تانے دینے کے لئے کوئی نہیں کہہ رہا ہوں میں بائیک آٹ کرنے کی بات کر رہا ہوں ان سٹینرڈز کی کہ بھئی میں نے ابو جی میں آپ پیار دھوکے پیوں گا مگر وہ کام دوبارہ نہیں ہونے دوں گا جو اللہ کے خلاف آپ خود ساری عمر کرتے رہے ہیں اور آپ کے ابو بھی اور ان کے ابو بھی امی بھی آپ بھی آپ کے پیار دھوکے میں روز میں آپ کی خدمت آپ کو اپنے سر سے نہیں اترنے دوں گا کیونکہ میرے رب نے کہا ہے مگر وہ کام نہیں ہوگا اب دوبارہ جو کہ میرے رب کی خلاف آپ لوگوں نے پوری منظم کاوشیں کی نہیں ہیں اور آنکھیں بند کر لیتے ہو جب ہم قرآن سناتے ہیں آنکھیں بند کر لیتے ہو حضی سناتے ہیں کیوں؟ کیونکہ میرا اور رب کا معاملہ نہیں آپ کا اور رب کا معاملہ نہیں ہے آپ کے بچوں کا رہا ہوں ان کی آخرت کا معاملہ بھی لیکن سائل بھائی اس لیول تک پہنچنے کے لیے بچے کو ایک نوجوان بچے کو جو کہ بھی سیکھ رہے ہیں آپ کو میں کیسے بتاؤں اللہ تعالیٰ کیسے فوج تیار کر رہے ہیں مسلم ایڈنٹی کا ٹور بے شک بہت ہو ہے خود بھی میں پتہ نہ امید تھا یوتھ نے آ کے پھر ریوائیول شروع کیا ہے اور وہ وہ کام کیا لڑکیوں نے لٹری لڑکیوں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ سٹینڈر کی لڑائی شروع کر دیوئی ہے صحیح میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں میں امید ایسے نہیں رکھ کے بیٹھا ہوں میں نے آپ سے کہا نا تجربے سے بتا رہا ہوں اللہ اپنا فوج یہ کیلہ نہیں چھوڑتے اور میں نہیں میں ان بچیوں کی بات کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے ان کو کنیکشن دیئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو تقویت دیئے اور طاقت دیئے اور میں تو کیا تو ہم مسیبتیں آئیں اپنا اصول ٹوٹنی نہ دینا کہ اصول اللہ کے اب مسیبت آتی ہے تو اور مسکرات آئے گی میرے نبی سے زیادہ مسیبتیں کس پر آئیں ہیں ہم کون سے نخرے لے کے بیٹھے ہیں تو اس کے لیے بچہ جو آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے یا آپ نے سولوشن دے دیا سورٹر سولوشن اس کا یہی ہے اب بچہ کہاں سے سیکھے یہ چیزیں سب کو تو سائلت بیم جو ہیں وہ کیٹر نہیں کر سکتے میں وہی بات کروں گا دوبارہ اللہ کے نبی علیہ السلام میں کون ہوں میری اوقات ہی کیا میں نبی علیہ السلام کے سیرہ کی کی پروپرگیشن کے لیے آیا ہوں میں تر لیکن سائل بھائی میں وہی بات کر رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سیکھنے کے لیے وہ جائے گا نا کہیں باہر ٹھیک ہے خود سے تو ظاہر ہے بچہ اتنا ہے ہی نہیں ہمارا قابل سر کہاں سیرہ ملتی بھر ہوں گے سر اچھا چلیں کہیں جائے گا تو ہاں کہیں جائے گا تو اس کو آگے مختلف مکتبہ فکر ملیں گے کوئی اپنے ہی ساتھ اس کو کہہ رہا جی یہ صحیح ہے کوئی کہہ رہا جی یہ غلط ہے کوئی اس کا دروازے پہ جانے سے منع کر رہا ہے کوئی کہہ رہا جائے گا سارے ٹھیک ہیں بس یاد رکھئے گا آسان علم سب ٹھیک ہیں شیعہ بھی ٹھیک ہیں سنی بھی ٹھیک ہیں جو اچھا لگتا ہے اس کو معلو ٹھیک ہے کوئی بات مگر جو چیزیں لینے ہیں وہ تو لینے ایک شیعہ اعظم کا عقیدہ غلط ہے میں پوری طریقے سے مانتا ہوں کہ یہ عقید ہے میں پوری طریقے سے برات کا لانت کرتا ہوں اس عقیدے سے کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو کسی اور پیڈیسٹل کو اللہ کا پیڈیسٹل پھر ڈالے ٹھیک ہے مانتا ہوں مانگا اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ان کا سارا لیٹرچر باگی کے معاملات میں غلط ہے دیکھیں وہ امام جعفر صادق سے جتنا بھی لیٹرچر لے کے آتے ہیں وہ اتنا کوئی خوبصورت کلام ہے ناجرل بلاغہ پڑھتا ہی نہیں ہے سنی ہاں جے بالکل ایسے ہی ہے یا بات ہے کیوں اس میں ایسا کیا ہے مانتا سوچیں تو کیا ہے لیبر لگا دیا نا لیبر لگا دیا کہ یہ سیٹ کا ہے یہ سیٹ کا ہے بس اسی پر پھسے ہوئے ہیں سید احمد خان ہی کتاب پڑھ لیتے ہیں پڑھنے بھی چاہیے ہیں قائد آزم کی کتاب ایلامہ کی بال پڑھ لیتے ہیں اور ناجرل بلاغہ کیوں نہیں پڑھتے ہوئے کہ شیعوں نے لکھی ہوئے اور شیعوں نے کس نے لکھی ہوئے ہے سنیوں کے ساتھ بھی یہی کہانی ہے شیعہ بھی اپنی ہر درمی میں سنی ریٹرچر پر نہیں آتا تمہاری بخاری میں یہ نہیں لکھا ہوا تمہاری بخاری میں اچھا میری بخاری میں میرے مجھے تو پتہ ہے کہ میری بخاری ہے نا میرے نانا ہے نا میں تو سید ہوں مجھے تو کہتا تو میں کہتا ہوں ہاں میری بخاری کیسا لگا تمہیں اسلام پھر جو ہماری فیملی نے تمہیں دیا ہے ٹھیک لگا تب ان کو غصہ آتا کیا مطلب ہے ہمارا نہیں اسلام تو پھر بخاری تمہاری میری کیسے ہوگی میرے اور تمہارے نبی میں کوئی فرق ہے ہماری بخاری کیسے ہوگی یا تو کونا ہمارے کسی ایک عالم نے اپنی حدیث کوٹ کی ہمیں نبیل اسلامی حدیث کوٹ کر رہے ہیں اب رہی بات یوت کو کیا کرنا چاہیے اور یوت کو بریلوی ازم میں بھی جانا چاہیے جو خوبصورتی بریلوی ازم میں عقیدت کی ہے نا کہیں اور نہیں ہے مان لیں آپ کو ماننا پڑے گا انبائسٹ ہو کے جو عقیدت نبوی بس کیا شیعہ کیا سننی بریلوی ازم نے جو عقیدت پکڑی ہے نا اور دیوبندی ازم مولانا اشتفل اتحانوی پہ جو مردی اتراز کر رہا ہوں ایسا سکالر ایسی گہری نگاہ ایسی ڈیپت پکڑی ہوں نے جو اہلی دی سکالرشپ ہے خوبصورت ترین تیز دھار کی تلوار ریفرنس یو نو ہائرارکیکل ڈسپوزیشن آف آل نالیج مطلب ماننا پڑے گا ہر ایک کے پاس اپنی اپنی جواحرات ہیں بلکل ہے آپ اگر کسی ایک میں غصے آپ نے زیادتی کی آپ نے اتنے بڑے بڑے خزانے چھوڑ دی اہلِ تشعیوں کی طرف سے اہلِ سنت کی طرف سے اہلِ حدیث کی طرف سے یہ تین ہی ہیں نا یہ ان تینوں کے خزانے چھوڑ دیں گے آپ دیکھیں میں آپ کو باہر سے دیکھ کے بتا رہا ہوں میرے نا پاکستان کے شیعوں کے ساتھ نا پاکستان کے سنیوں کے ساتھ جو بھی مکتب آئی فکر کے سکولر ہیں میرے کوئی کسی قسم کے روابط نہیں ہے میں باہر سے دیکھ کے بتا رہا تھا کیونکہ دیوبند اور بریلی لوکل سکول آف تھا میرے ٹیچرز آریبین تھے ان کو نہیں پتا تھا بریلی اور دیوبندی کا سو دی اونلی سی اہلِ تشعی ہیں اہلِ سنت دی ایس ہاو دی سی اور یہاں آکے مجھے پی ایش ڈی کرنی پڑی ہے کہ سائنس کیا اور بھی کچھ سائنس ہے مگر میں نے جس سے بھی بات کیے اگر آپ کے دماغ کھلا ہے سوری آپ کے دل کھلا ہے تو اللہ دماغ کھول دیں گے بے شک ایسے لئے آپ نے دل بند کی میں کہا لی ادیس جو ہیں وہ یہ ہیں تو مقلد ہوتے ہیں وہ دو نمبر ہوتے ہیں غیر مقلد دو نمبر یہ دل بند ہے آپ کا اللہ تعالی دماغ تب کھولیں گے اس دن آگا پچھلے گا کہ سیرا تو سب کے پاس ایک ہی تھی ایس سوئر ایک ہی کتاب ہے ظاہرہ ہسٹری ہے ہوا ہے جو ہوا ہے نہیں ہوا تو نہیں ہوا اب رہی بات آپ جس انگل سے پکڑیں گے نا کہ میں نے شیعوں کے پاس نہیں جانا ٹھیک ہے تو سام ہاؤ وہ بائس نیس میں سیرا کا وہ پورشن مس کر دیں گے حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں کرنا تھا آپ نے مس آپ نے اگر اہلی تشیعیوں کو یا اہلی سنت کو پوری طریقے سے جب بھی ڈال کے امریز کرتے تو سیرا وہ ہی آنی تھی آپ کے پاس آپ نے خود اپنے اوپر تلوار چلائی اچھا اس میں سائل بھئی اب تھوڑا سا موف کرتے ہیں جو بھی ہمارے سکول یونیورسٹی کالوجیز کے اس وقت بچوں کی مصیبتیں چل رہی ہیں اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کیسے بچے کو نہ اہل پروفیسر نہ اہل پروفیسر نہ اہل پروفیسر ایچی سی کی طرح سے مجھے شدید ترین چکاہ جئے ٹھیک ہو جو بابے جنہوں نے ایچی سی کی باگ دور سنبھالی بھی ہے کسی نے کسی نے تو ملیں گے انشاءاللہ کسی نے کسی کانفرنس پر چھوٹا تو نہیں ہوں جس ایج میں اور جس ایکسپوزر لیول کے اوپر بچے کو یونیورسٹی میں داخل کرنا چاہیے اس میں ہم کرنی رہے ٹھیک ہے اور جو پری ریکوزٹ ہونے چاہیے ہم شوق کرنی رہے میں بھاطا ہوں کہ ایچی سی کسی کی بارPower پریس ہم ایچی سی کسی کو ایک خطاب دور سنبھالی بھی اس لیئے جو کشک دفتانیی مشہد چتے ہیں یہ کوئی سالت سی geht یہ تھے اور کے ساتھ دیکھٹر رہوں یہ کلاس سپرٹ کی رئی ہے یہ امیر اور غریب کا فرق نہیں ہوتا اس در ایک کسی منٹل کلاس میں اس آئی کیو کا فرق ہوتا ہے یہ آئی کیو ہے یہ غور سے سمجھ لیا اس کانسپٹ کو تو آپ کے بچے بھی اچھے تیار ہوں گے اور اللہ کی قسم اتنا بڑا ڈیفرنس ہے میں کو بتانے ہی سکتا ہوں ایک سیکیورٹی گار اور سی او ایک ہی بللنگ میں ہوتے ہیں دو پوائنٹس کے فرق ہوتا ہے ایک بلکل دو پوائنٹس اون ایوریج بتا رہا ہوں بر بر ڈم سی او بھی ہوتے ہیں مگر اون ایوریج بھر یہ دو پوائنٹس آئی کیو اپنے بڑھانے ہوتے ہیں اور ہم نے تیس تیس پوائنٹس ڈاؤن کی ہیں سکول میں ترٹی پوائنٹس وان ایٹی کا بچہ وان ہنڈر ٹین نٹ آپ رہا آپ کو کب سمجھ آئے گی میں کس میری آہو بکاک ہے کیا میں مر جاؤں گا تب آپ کو یاد آئیں گی یہ باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں مجھے کچھ نہیں چاہیے آپ سے اپنے بچے بچا لیں آپ کے سکول آپ کا ترٹی پوائنٹس آئی کیوٹ فلیٹ ڈراب کر دیتے ہیں دس سال وقتیں دس سال بارہ سال لگیں گے تو تھوڑے پتیس پوائنٹس کر لیں اس لئے عمومی بچہ ڈم ہے پاکستان میں وہ کوئی بھی ویڈیو دیکھتے ہیں نا ریچر ڈاکنز کے وہ کیا بات ہے یہ تو صحیح کیا اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ صحیح اور غلط کی کالیفیکشن کیسے کرتے ہیں ریچر ڈاکنز چھوڑیں ایکنومکس کی دیکھ لیں ماتھیمائٹکس دیکھ لیں بائالوجی دیکھ لیں اور کیا آپ ایڈکیشن میں اور کیا آپ کے پاس سوشل سائنسیز اور نیشل سائنسیز سوشل سائنسیز تو توبہ اللہ کی پناہ پوچھا ہی نا پوچھا ہی نا ساکالوجی سوسیالوجی انتھرو آپ 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 کیونکہ پاکستان کا اور کوئی مسئلہ نہیں ہے پاکستان میں آئی کیو نہیں آئی کیو نہیں آئی کیو آئی کیسکول نے دعا کر دی اب میں یہ کالیفیکشن پوچھ رہا ہوں آپ سے لامز کا بچہ ہو یا آئی بی اے کا ہو رہول پینی میڈیکل کا ہو یا یو ای ٹی کا ہو یہ ایک کالیفیکشن فیلٹر سے گزر کے عادت ہیں جی and that's it آپ وہ کالیفیکشن فیلٹر ان کی مجبوری ہے آپ کسی اور کالیج انورسٹی میں چلے جائیں میں پوری انورسٹی میں کنگی پہ کنگی کنگی کری جا رہا ہوں مجھے ٹیلنٹ نہیں مل رہا ٹیلنٹ کیا ہوتا ہے the potential exposure aperture IQ جنرل وزڈم جو بچے کس عمر میں ہونا چاہیے زیرو فلیٹ آوٹ زیرو صحیح اس کو صرف شارپنس شروعنیس آتی ہے کیوں لڑکی پسانے میں کام آتی ہے ملکل ایسی ہے that's it تو اس کی وجہ آپ کیا سامتے صرف پروفیسر ہی ہے نہیں نہیں پروفیسر تو بہت لیٹ آیا ہے بہت لیٹ آیا ہے سکول اور سکول کے جو آخری پانچ سال ہیں سیمتھ ایٹھ نائنھ تینھ کریٹ او لیولز ای لیولز این ٹرانزیٹشن جو ہو رہی ہے اس میں آپ نے اس پہ وہ پریشر پمپ آن نہیں کیا وا اور اس پہ منی پمپ آن کر دی ہے کیپ ٹو کہ ہاں یونیورسٹی کا کرکریٹر ہے کسی کسی یونیورسٹی ہو جائے گا there should be nobody admitted to the university unless he has a certain IQ اور وہ IQ develop کرنے کے لیے بے شک آپ کو پانچ سال اور لگنے پڑی آئی کیو کی بات کر رہے ہیں آج کل تو گیارہ سو میں سے ایک ہزار اٹھانے نمبر آ رہے ہیں جناب نہیں نہیں وہ IQ کوئی کہہ رہا ہوں آپ پچھے کے ساتھ آپ بیٹھیں گے جب سیرو آئی کیو لیول وہ IQ کا میجر نہیں ہے IQ کا میجر نہیں ہے IQ کا میجر it's a hardware it's a classic hardware thing once you know if you have the hardware you have the hardware یہ بچمن میں ڈبلک کرنے پڑتا ہے وہی بات وہی بات پہ آئی کیو کیسے دراب کرتی امی سب سے زیادہ IQ دراب کر سکتی ہے پھر ابو دراب کر سکتا ہے پھر سکول ٹیچر پھر آپ کا بیٹھ فرینڈ اور پھر کہیں جا کے انیورسٹری پروفیسر ہے پھر باس یہ یہ حیرارکی IQ دراب کرنے کے لئے کب سے زیادہ پاور کس کے پاس ہے جس کو ڈم بچا ہے وہ اس کی ماہ نے اس کو ڈم کی اور یہی آپ سمجھتے ہیں این وجہ ہے مجبوری ٹھیک ہے تو ہمارے پا انٹریپنیو نکلیں گے مجبورا جیسے ریڈی والا ٹھیک ہے کہ وہ کچھ اور کر نہیں سکرا انٹریپنیو رہا ہے بای دوئے اور اس کے اندر بھی وہ سکل لے گا جو بھی کرے گا بلکل اسی انٹریلیٹ کا بندہ ہمارا یہ نیسی اور اس طرح کے انکیوبیشن سنٹر کے اندر بیٹھے ہوں گے IQ ان کا اسی طرح ہے لو ایکیس فلات آؤٹ دم کر دیا گیا سسٹم کے تھو تو وہ ریکٹیولی کاپی پیسٹ کرتا ہے اپنا آئیڈیا لے کر آتا ہے کہیں سے وہ بھی چوری کی ہوتا ہے اس کے بعد اس کے بعد سٹیٹیجی بھی کونی سے کاپی کی ہوتی ہے لوگوں کے منٹر پر منٹر جون رہا ہوتا ہے منٹر کا کام آپ کو سٹیٹیجی بنانا نہیں ہوتا منٹر کا کام آپ کو دیریکشن دینا ہوتا ہے میں نے آج تک نہیں نہیں ہاں ہاں منٹر کے لیے اسے کرتے تھوڑا ڈسکیشن کیونکہ آج کل مجھے لگتا ہے منٹر نہیں یہ منٹر سیدہ ہیں آج کل یا بٹ آئی 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 منٹر کے لیے ایک 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 جی وزڈم پاکستان میں دنیا میں کہیں پہ بھی وزڈم جو ہوتا نا کیونکہ وزڈم کے لیے کونس سے بابدے اور دھوکہ کھا کھا کے تجربہ ہوتا ہے آپ کو اور کیسے تجربہ لیا آپ نے ٹھیک ہے تو دھوکہ کھا کھا کے وزڈم آ جاتا ہوتا فکر نہیں کریں وہ اعلیٰ وزڈم جو ہے نا وہ آپ کی ایک دیکھیں اگر آپ کے وزڈم آ گیا تو آپ دھیمے ہو جاتے ہیں آپ آپ سٹیڈی ہو جاتے ہیں اور اپنے بچوں کو اس انٹریپنیوریل سائیکل میکرو مینجر اس کا مطلب ہے وہ کیا انہوں نے انویس میں ہمارے جو انکوبیشنیل سینٹر کے چیوز ہیں وہ بھی پینکی میکرو مینجر کیسے ہی ہے کیسے ہی ہے میکرو مینجر سمبید اگر آپ مینٹور سموان مینٹور اس بیاند میرے مجھے سمجھ نہیں آرہی اپنے اپنے بچوں کو بھی نا ہم ہم اپنے بچے کو کھا جانے مینجر ایک سٹیپ آکے تو جا ہی رہا ہے میں مان سکتا ہوں اس نے آرشنا ہو لیکن یہ آپ کو نہیں لگتا کہ پورے کے پورے اس وقت جو ہماری ینگ برید اس کو خراب نہیں آئی کیو لو ہے مینٹل کلاس لو ہے دو چیزیں میں نے بتائی ہیں پوری دیکھیں کہ مینٹل کلاس کا مطلب آئی کیو لو اور مینٹل کلاس لوگ کو کمبو لگیا تو پھر آپ ساری عمر کوپی پیسٹ کریں گے بس کوپی پیسٹ تو پوری نیشن کر رہی ہے ہاں تو بھی نیشن تو ماظرد کی آرڈ بلکہ ہم غلط یوز کریں بار بار ہجوم ہے سر نیشن تو ہم بنے ہی نہیں نیشن ہجومی ہے نیشن ہے آپ کو لگتا ہے نیشن ہے ہم میں صرف مسلمان نیشن لو کہتا ہوں میں پاکستان نیشن کو نہیں نیشن کہتا میں مسلمان نیشن کو نیشن بلکل بلکل وہ تو ہے میں پاکستانی ہجوم کی بات کر رہا ہوں جو ہم ماشاءاللہ پچیس کروڑ کے قریب ہو گئے تو آئیکیو اور میڈل کلاس نہیں ہوگی تو کوپی پیسٹ بس 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 کوپی پیسٹ میں بھی تو اچھے نہیں ہے نا یہ ایک پریکٹس کی بات کہتے ہیں کہ کوپی کرنی نکل کے لیے اکل کی ضرورت ہے نکل کریں کوئی مسلمان اگر نکل ہی کرنی ہے تو اچھی تو کر لیں ہم تو نکل بھی اچھی نہیں کر پا رہے سٹینڈرڈ نہیں ہے سٹینڈرڈ کیسے رز کیا جائے سٹینڈرڈ ایکسپوزر اور کچھ بھی نہیں ہمارا علاج ایکسپوزر لیں کتابوں کا ایکسپوزر لیں کلسل ایکسپوزر لیں اگلی نسل پہ بہتر آئے گی کیونکہ یوٹیوب سے ایکسپوزر آگیا ان کو یہ ہماری علی نسل یا اسے پیشلی نسل نے تو کچھڑی بنا کر رکھتی کتابوں کا بھی وہی سر چل رہا ہے چکر انگلیش بک اٹھائی ٹرانسلیٹ کی اردو میں آتھر بن گئے یہ وہی نا زیادہ تر وہی چل رہا ہے اگر بچے رہے بڑی قومیں جو ہے نا پروڈیوسرز آف تھاٹ ہوتی ہیں یہاں رکھئے گا اور چھوٹی قومیں ری پروڈیوسرز آف تھاٹ ہوتی بس صحیح یہ بس اصول یہاں دکھئے بڑی قوم کا بچہ سٹوڈنٹ اپنی تھاٹ پروڈیوس کرتا ہے اور چھوٹی قوم کا استاد بھی اپنی تھاٹ کہیں سے ری پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے کہیں سے کابی پیش کر رہا ہوتا ہے سو یہ ایک فرق ہے دیکھ لیجئے گا پھر آپ کے پروفیسرز آپ کے اکیڈیمیا کے اندر کی حالات ہیں تو آپ کو پر چل دے گا انسٹرومنٹ ثرمومیٹر ہمارے پاس اچھا جیسی کیسی بھی ہمارے ہاں سٹیڈیز ہو رہی ہیں یہ جو سلیبس ہے ہمارا اس کے اوپر آپ کا کیا ٹیک ہے پہلی چیز تو اس میں اسلامی فلیور کو بالکل ہی انہوں نے نکال دیا ہوگا نہیں اسلامی فلیور کا تو ایک الگ آنگل ہے اگلے سو سال کے پرابلمز اس میں فیکٹر ان نہیں کیے گئے پرچل جائے گی اور سوشل کی بھی اب ہوتا کہ یونیورسٹی کا گراد بھی یا سائنٹسٹ لاب میں جب انٹر ہوتا ہے تب پر چلتا ہے کہ میں نے بھال جی کیسا کرنا کیا تھا یہ تو کام نہیں تھا تو یونیورسٹی کا کام تھا یا سکول کا کام تھا لیتا ہے تو اپلی اپلیکیشن وہی میں سے کہا پریمچوری شوفد انٹو یونیورسٹی ان اکیڈیمیا اس جس دوئید جس بکوز منی ہے سالوی ایڈوکیشن میں بھی ایک نیا کونسپٹ انٹوڈیوز کروایا گیا پاکستان میں سٹیم کے نام سے سٹیم ایڈوکیشن تو اس کے اوپر تھوڑا سا ہے آپ کا ایکسپوجر کو دیکھا آپ نے میں سٹیم کو میرا ایک کونسپ ڈیویلپنٹ پروگرام ہے خود کونسپ ڈیویلپنٹ پروگرام سٹیم کہتے ہیں سائنس ٹیکنالوجی انجنیرنگ انجنیرنگ سو میرا جو کانسپٹ نے قرآن پاکندر پیور کانسپٹ دینے visitor اور وہی پیور کانسپٹ سائنس چیز کرتی کرتی پہنچ رہی آئی 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 کچ مین بہت دور ہے کچ بہت رحمق نظر آئی 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 آسٹرو فیزیک grass قوانٹم فیزیکس تک پیور کانسٹم ایرمی تک inho کی لگے پیورک پر پیوری موسی نہیں لگا آئی آئی Biologie میڈیسن، ایسی بھی، آپ کو اس بھی نمید. تو میں نے قرآن پاک کے تھرور اور فلوسفی آف در سبجٹ قرآن پاک اور کرنٹ نیچل دیفنیشن آف سائنس میں جو ہے، کرنٹ دیفنیشن آف نیچل سائنس میں جو فیزیکس بائلوجی کی دی ان کو میں نے کنب لگا کے ایک ٹرینگل ایک سپیکٹرم بنایا اور ان ایکسپرٹس کو بنایا جو کہ میرے اپنے سکول کے اندر اندر اونلین سکول ہے میرا ادھر میں نے اب یہ سٹم فیلز کے تھو میں یہ کانسپ ڈیویلیمنٹ کروں سی ڈی پی بولتے ہیں کانسپ ڈیویلیمنٹ پروگرام یا سورس کورڈ کی بات کریں یا سورس کورڈ آنلین چلے گا تو اب بچہ چار سال کے اندر اندر وہ سی ڈی پی کر لے گا ماتھمیٹکس کے پورا کرکلم بن چکا ماتھمیٹکس، فیزیکس کا بن چکا ہے بھالی جی کا بن رہا ہے جو ماتھ اور فیزیکس کے ہیں اور وہ لوگ آئے میں جن کو پتا تھا کہ اسلام کی سنس کیا تھی انہوں نے فیزیکس کو کہاں سے قرآن پاک سے دیکھنا اور دھومنا تھا اور یہی ریسرچ کروانی ہے قرآن ورکشاپ بولتے ہم اس کو کہ ہم نے قرآن ورکشاپ کھل کے دینی ہے کہ فیزیکس قرآن پاک کے تھروک ایسے قرآن کی لینز پہن کے باپنے دنیا کو کائنات کی مطلب مطالب مسارف دیکھنے اور وہ فیزیکس کی کیا دکھائیں گے میتھمیٹس کی دکھائیں گے بالجی دکھائیں گے انشاءاللہ اور او لیول کرانا ہے کڑا لینا او لیول تو بہت چھوٹی سی چیز ہے ای لیول کرانا ہے کڑا لینا ای جی سی کرانا ہے کڑا لینا یہ بچہ پوری طریقے تیار ہوگا ہم اس کو اس لیول پہ انشاءاللہ گریڈ کرنی کوشش کر رہے ہیں جس پہ آپ کا پوسٹ ڈاکٹرٹ پوسٹ گریجویٹ بچہ جو ہے نا وہ ہوتا ہے جو ڈاکٹرٹ کے لیے تیار ہوتا ہے کیونکہ آپ ڈاکٹرٹ کے لیے تو آپ کو پھر ایک فیل پکڑ کے اس کو ایک سپیسیفک نوڈ پکڑ کے اس کو دنیا کو ایک نئی پریسیڈنس سیٹ کرنے کا کام وہ وہ بھی کریں گے انشاءاللہ وہ ہی کر رہے ہیں اصل میں تو مسلمانوں نے وہ ہی کیا تھا صحیح بہرحال تو یہ بچے اس سٹیم کو جس اینگل سے میں دیکھتا ہوں اس اینگل سے میں چاہ رہا ہوں دنیا میں مسلمان دیکھیں کیونکہ اس ٹیم ہم نے ہی شروع کی ہے فیزکس کی بنیاد مسلمان بیالوجی کی بنیاد مسلمان میتمیٹکس کی بنیاد مسلمان کیمیسٹری کی بنیاد مسلمان اور کیا کروں میں آ رہے ہیں کہاں سے آ رہے تھے وہ تابعین کے ٹرین ہوئے ہوئے لوگ تھے وہ قرآن پاک کے تھو کائنات کا مطلب مطالب دیکھتے تھے ہمیں بھی وہ نظر آنے چاہیئے بس آپ یہ لوکل مولویز ہٹ جائیں اور اصلی قرآن میں غطہ لگائیں کینویس اپنا بڑا کرنا پڑے گا سوچنے کا کیونکہ ہم کائنات سے کم کوئی کینویس نہیں ہوئے بے شک ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے تو اس میں آپ بھی کس لیول پہ کام کر رہے ہیں ابھی ہمارے دو طریقے کے پری اسیسمنٹس ہو رہی ہیں بچہ بالکل زیرو پہ ہوگا ٹھیک ہے تو پھر تو ہم پوری ہوم سکولنگ کی چار سبجٹس کو ہم پوری پانچ سبجٹس کسی ایج سے لے رہے ہیں ایج سے ایج سے کیونکہ وہ اس سے پہلے لینگویج کی ایج ہے اس میں ہم عربی سکھا رہے ہیں میرے سکول میں ہوں اس سے پہلے والوں کو بھی تھری ایرز ہم عربی سکھا رہے ہیں اچھا تو اور بھی زبانیں ڈالیں گے مگر اس وقت میں چاہروں عربی کا سب سے پہلے کوئی اور مقابلہ اس زبان پر نایے جو بچہ پہلے سے ہی دس بارنہ سال کا ہے چودہ سال کا ہے اور پہلے سے ہی سسٹم میں چل رہا ہے صحیح ہم بلکل بیسک فانڈیشن کرو آ رہے ہیں جو بچہ کی بلکل بیسک پہ آئے ہیں جو بلکل اس سیمتھ ایرز ہیر اس سیمتھ ایرز ہیر اس سیمتھ ایرز ہیر میں تاکہ وہ سپیڈ میں آ جائے ایک کلاس میں پانچ سات بچے ہونے سے زیادہ ہونے سکتے لاک کیا وہ میں نے کلاس عربی میں صرف چار بچے ہوتا ہے میری کلاس میں اور ماتمیٹکس میں میں تنکنگ سیون ہوں گے یا کچھ بھی ایرز ہوں گے لیکن نو مور دن سیون اور ہوئے بھی نہ اگر کوئی ایکسپشنل کیس میں تو دس بچے ہوں گے کیونکہ مجھے وہ یہاں نہیں یہ ٹریننگ پروگرام ہے یہ ٹیچنگ پروگرام ہے نہیں صحیح تو ٹریننگ پروگرام کے اندر پھر آپ کو کام دینے پڑتے ہیں اور پھر اسے چک کرنا پڑتا ہے اور اس کا کیا ٹینئور وغیرہ کیا رکھا ہے اگر تو بالکل ہی بیسک ہے زیرو پہ بچہ تو فور یئرز کے اندر وہ او لیول ای لیول کر لے گا انشاءاللہ اچھا میں اس لئے کہہ رہا ہوں اب بات کریں آٹھ اور چار بارہ بارہ سال بھی او لیول ای لیول دیکھیں یہ تو دو نمبری انہوں نے شروع کی ہے دس دس سال کے پیسے لینے کے لئے سکول کھولے انہوں نے بارہ بارہ سال کے پیسے لینے کے لئے صحیح تو یہ او لیول تو انشاءاللہ آرام سے جو میں نے اس لئے کہہ رہا ہوں جو ایکسپرٹس میرے پاس ہیں نا دے نو اور میں سائکالوجیس کے کم بات نہیں کرتا ہوتا کہ برین کو کس طریقے سے پرپیر کرتے ہوتے ہیں آپ کی ایکسپرٹیز بھی اسی نہیں ہے انہوں نے بھی یہ اسی طریقے سے ٹرین کیا کہ بچے بارہ سال تک ہماری ایک اتنی سی کتاب پڑھیں گے اور ان کو والی چیزیں سمجھ آیں گی جو کتاب میں لکھی ہوئی ہیں بلکل ایسی ہے اس لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اُلٹا چککہ انہوں نے گھومائے تھا ہمیں یہ ہمیں یہ میں اب کیسے بتا ہوں آپ کو کیا سیاسی پس منظر ہے تو اس لئے چھوڑیں اس بات کو ایک سر جتے بڑے انسٹوشن سے ایک سر جتے بڑے انسٹوشن سے ایک سر جتے بلانگ سر پولیٹیشن او یا یا ایک سر جتے بھی ایک سر جتے بلانگ سر پولیٹیشن ایک سر جنگ ہم سر پولیٹیشن اگ سر جنگ ہے یہ طریقے بڈی سیٹ کرتے ہیں اسے زیادہ کلوز تھک کلچر ہے کہ پرانا نظام چل رہا ہے اچھ لیکن یہاں ایک چیز پوائنٹ ہے چیز نہیں کرنے کر absent reed دنیا تو کلوبی آپ ساتemment پیشتی اب ہم نے خود بائی سیٹ کر دیا ایچی سی لاچار ہو گئی اس بات پر تو آپ نے بسیکلی الٹا گھما کے دیا جیس I have to I had to do that میں تنگا گیا تھا میں سکر میں جا جا کے کیوں تمہیں اللہ نے قرآن میں لکھ کے دیا جو ایسے کر رہے ہو نہیں ہمارے سٹینڈرز ہوتے ہیں ہمارا بچہ میکٹرک کے سکر رہے ہیں آپ کا کریکلم کو نے پروف کر رہا میرا آپ ایجی سی ایسی کا کونسا کریکلم پڑھتے ہیں ہمیں بھی بتائیں there is no curriculum you look at the concepts and you develop those concepts and you go to O-levels and A-levels nobody's gonna ask you کونسے سکول سے کونسے کتاب پڑھ گیا بھائی پرچے میں سوال کونسےپ ڈیویلپ ہوئے ہیں یہ لوگ O-level سرٹیفائیڈ جائیں آپ اب میں چاہیں آپ کیمبریج میں جائیں آپ ہارورڈ میں لیکن پھر بھی آپ نے کوئی فارمالیٹی پوری کرنے کے لیے کچھ کیا کرکلم اپروف کروایا یا نہیں کروایا میرا کرکلم جن ایکسپٹ سے آرہا ہے وہ پیس جی سے کام نہیں صحیح دو برکلی میں بیٹھے ہوئے میں آپ کو بتا رہا ہوں میں جس لیول پر لڑائی کر رہا ہوں وہ سیکلوجیکل وارفیر ہے میرا کرکلم کہیں پہ آپ ٹیسٹ کروائیں گے تو کوئی بندہ پیس جی سے کم بولے گا نہیں کیونکہ یہ ہلے چھوٹے چھوٹے لوہ سٹینڈرز حالانکہ وہ بچوں کے لیے وہ کرکلم ٹھیک ہے وہ پبلش ہوا ہے میری ویب سیٹ پہ پبلش ہے سارے کرکلم کچھ چھوٹا بہتر ہوں چھوٹے آپ لگائیں اوپن سورس ہے کس نے کام سے پیسے مانگیں میرا ویب سیٹ پہ کرکلم آپ میرا ہے علم کسی کی علم مومن کی مراز ہے لگائیں ہم اس لے فیس بھی رکھ رہے ہیں کیونکہ وہ ٹیچرز کی تنخائیں مجھے دینی پڑتی ہیں میرے پورا پریشن چل رہا نہیں تو میں نے تو چھپنے تھے سارے کے ہمارے پاس کانسٹیپٹ مسلمانوں نہیں دیئے مجھے تو پیسے بھی چھپیں گے اس سے نہیں نا ایک ہے پیسہ چارج کرنا ایک ہے پیسہ چھپنا اللہ کرے اللہ کرے کہ میرے سارے کام میرے سٹوڈنٹس کر رہے ہوں تو یہ ہوگا یہ کہ فری ہو جائے گا عربی میں بھی سات ہزار روپے لے دیتے مہینے کے ٹھیک ہے ایک سبجٹ کے ایک بچے سے ایک سبجٹ کے اور ہمیں سبجٹس پڑھے گا نہیں وہ تو ڈیپینڈ کرتا اس نے کون کو سبجٹس پکڑنے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو پھر وہ آٹھ ہزار تک چلا گیا کاؤس بڑھ گی پھر ہم دوبارہ سے جوس پمپ پیسہ ڈالا ہے میں نے بھی کمپنی میں کہ ہم کارپیٹ پروگرام کو مہنگا کر دیتے ہیں مگر نہیں ہو رہا تو ہم پاکستانیوں کے لیے انشاءاللہ انشاءاللہ جو لوکل ہیں کیونکہ مجھے پتا ہے پاکستان پر کیا انہیں دونبری کیوئی ہے جس فیلے سے ہم پیسے رہے ہیں کیونکہ اونیس تھی یہ جو اگر سات ہی آٹھ ہزار پر ابھی ہے تو یہ عام بندے کی تو پہنچے باہر ہے دو کے سکول پندرہ بیس ہزار پر پہنچا ہوا آیا میں ایسے بتا ہوں اور سکول ہوں پہنٹالیس ہزار پر پہنچے مجھے پوچھے میری بیٹی ابھی گئی ہے ہندر پرسنٹ انکریز ہوئے ایٹھ سی ہزار پر ہندر پرسنٹ فیس کا اور ہز لٹلی کرائیگ سکول پہنٹیس ہزار پر پڑھ پڑھا ہے دو بچوں کا جی آل آف در سکول یہ پہنٹیس تیس ہزار آل جملے میں ہی بولتا ہوتا میں آٹھ ہزار کیوں بول رہا ہوں اگر ایک بندے کے دو بچے ہیں تین بچے ہیں تو ہم اسی وقت اس کو ٹونٹی پرسنٹ آف کرتے ہیں ایتنا بوجھنی ایک ایک پہنچی اور اگر ایک بچے نے تین سبجیٹس پکڑ لیا پھر بھی ہم ٹونٹی پرسنٹ آف کر دیتے ہیں کیا تمہیں ایک سٹینرڈ پہی رو اور اگر زیادہ ہیں سنگل مدرز کو سپیشل ڈسکاونٹ دی رہتے ہیں یہ ہمیں بتا ہے کس مسائل میں سائل عدیم صاحب کی جو کمپنی ہے کیا وہ بھی یونیفارم سے کوپیوں سے پینسلوں سے روڑوں سے چارج کر رہی اگر یونیفارم کیونکہ یہ بھی ایک بہت 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 نیفارم ہاں ہم کچھ اور چارج نہیں کر رہے ہیں میں ریجیسٹریشن پیس بھی نہیں لیتا سٹیم کیا ہم نے کہ لیں وہ بھی نہیں لی تک چھوڑ چھوڑ اس وقت کیونکہ ہو کیا رہا ہے کہ سٹوڑ سٹوڑ آتے ہیں اور کیونکہ آن لائن ہم سٹوڑ سٹوڑ نیو سٹوڑ 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 بولی سٹوڑ 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 لیتا ہے سٹوڑ 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 بولی نہیں کر سکتا کہ بہت تمہاری میک اپ کلاسی چل رہی ہیں بہت وہ تو بہرین سال سے پہلے ہونا بھی نہیں بہرین سال سے کم کا بچہ اس طرح کی انوائرمنٹ میں نہیں پلنا ہوں صحیح یا تو اس کو سنگل سٹوڑ یا دو یا تین سٹوڑنٹ کو ایک تیچر ملتا ہو ٹھیک ہے وہ پھر آپ خود سوچ رہے ہیں کتنا مہنگا موڈل بن جاتا ہوں ابھی مجھ سے عربی کے تیچر کی تنخواہی نہیں دی جارہی یا دو دو تین تین لاکھ روپر مہینہ میرے 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 خود سوچیں میں موڈل بن جاتا ہوں کیونکہ ریٹ ہیے چل رہا ہے صحیح وہ صحیح پکڑا ہے IGCST جو تیچر ہوتے ہیں یا او لیلی لیلی لیل کیونکہ تیچر ہوتے ہیں ہوتے ہیں تیچر یہ ریٹ ہوتے ہیں سو میں نہیں دے سکھ رہا ہوں ان کو میں امیرے پکڑنے پکڑنے جو جو اے پکڑنے اور پکڑنے پکڑنے سبر دے اگر میں چلا رہا ہوتا تو ہو گئے تو یہ پکڑنے سٹیم کا پائلٹ ہم کر رہے ہیں اس نے سورس کوڈ سو یہ لڑکی کی باس کی بازی تھی یا پھ سپیشل ہوئی اللہ نے مخلوق میں لے لیلی اتاری تھی جو کہ جس کی وجہ سے یہ چل گیا ہے سارا کچھ اگر میں تو آپ کو بتایا نہیں سکتا ہوں جس لیول میں مجھے شوق لگے پاکستان میں یہ سارا سسٹم چلا کر بارہ پیپل اسلام کے نام پہ ہمیں عربی سکھریں بات کیونکہ انلائن ہے دے دون پی دے فیز واع اور وہیں زیادہ توں پیٹھ کر نیسے آپ کے ساتھ سنوڈنٹس وہ حسین پیر دے پیٹھا رہے ہیں باللکل میں اب ان کو یہ کئی نہیں کیا سکتا ہوں کہ تم عربی سکھ رہے ہو لیٹرلی قرآن کھولا ہے ہم نے چوری کرنا بند کر بچے یہ بہترین نورمل ہے اور جلو بلو بلکی اور آنیہا ہے بلو سب کچھ کچھ سوڑی سوڑی وقتی ہے ما شاء اللہ اور جس کی اینچی انگی ہے شائل carrot ہے 3,800 بچے ٹرین کچھ سوڑی مانشہ اللہ مانشہ اللہ وقتی میں بھی نہیں مجھے سوڑی 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 سنتی ہیں آجینہ اور سوڑی 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 سکر سوڑی سیکھ سوری بچہ بھی میں لے نہیں رہا ہوں اچھا میں ایسے آپ کے نزدیک جو اگر مجھے صحیح یاد ہے اسلامی پریچنگ تو یہی ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے پانچ سال سے پہلے نہیں جانا چاہیے پانچ ہے یہ ساتھ ہے ساتھ سال ہے تو ادھر تو سر تین سال کا بچہ دو سال دو سال کا بچہ دے کیئر کے اندر وہ پری نسری اور پتہ نہیں کونسی چیزیں میں ڈال رہے ہیں جو ایسے بچے کا اپنا وزن جو ہے میرے تو خیال آپ امینوں بھی سال فی ملے تماما Small آج وہ کانے پیدا کونسی اور ہی چیسنگ یا فیدی گے میں بیکن ہوس میں آپ کے بچے کا سر انٹرویو نہیں ہو رہا آپ کا انٹروی اور رہا ہے ابھی ریسنٹلی میں نے یہ ایک اچھی بات ہے کچوں اچھی بات ہے آپ کاپا پوچھاں آپ کی سلری پوچھی shake اچھا یہ انٹروی ہو رہا ہے مجھ سے ریسنٹلی ابھی مجھ سے ریسنٹلی ابھی میں نے اپنے بچے کے سلری پوچھی آرے ہیں جن مجھے ریسنٹلی میں جنا چکلی اپنے بچے کیا تو دے آس پر میسیلی سیلی دیفیقیت I said, what? You want my cell certificate? Why? They said, sir, it's important for us. I didn't select your school. Yeah, yeah. برحال, تو مسئلہ سکول کے اندر تو نہیں ہے نا خالی. مسئلہ اس سوچ کے اندر ہے نا. سوچ کے اندر ہے. تو سکول نے لے یہ کنی سے. وہ سکول اپنی آپ کو جیسٹیفائی کر رہا ہے. وہ اونر بھی جیسٹیفائی کر رہا ہے. کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں. تو برحال. آم بلکل ایسا ہی ہے. I hope everyone is clear کہ کہنا کہہ چاہ رہے ہیں. چیزیں بدلیں گی. time ضرور لگے گا. کیونکہ یہ جو اتنا ملبا وہی آپ والی بات کے یہ سارا ابھی تک ہم نا ہندوستان کا ہی سارا کچھ یہاں پہ لے کیا ہے. سہل بھئی وہ کون سا پوائنٹ تھا. کیونکہ میں آپ کو جانتا ہوں 2006 سے اس وقت آپ corporate training کے اندر تھے. ابھی بھی آپ ہیں. پیسہ source code میں corporate training نہیں لگوا رہے ہیں. اچھا. ادھر سے کمارے ہیں اور ادھر سے صحیح. very nice. میں آپ کو 2017 میں باہر چلا گیا تھا پھر میں 2017 سے آپ کو دوبارہ سننا شروع کیا ہے. 2017 سے جب میں آپ کو سن رہا ہوں اب آپ کی جتنے بھی lectures ہمیں ملتے ہیں وہ زیادہ تر یہ Islamic preaching کے اوپر ہی ہیں. تو آپ کی جو سوچ اور فکر میں تبدیلی آئی یہ کون سا ایسا پوائنٹ تھا جہاں بھی آپ نے اپنے آپ کو change کیا. نہیں میں میرا تو corporate کے اندر تھوڑا سا میں چونکہ client نے for example کوئی team building اور program مانگا ہوا یا کوئی basic management KPI system management مانگی ہوئی ہے. تو اس میں میں کتنا ہی دین کی بات کر لوں گا. کیونکہ وہ تم maths اور science سے کھا رہے ہوں گے. that's why you wouldn't know. otherwise میرا تو شروع سے ہی میرا جو microphone تھا وہ اللہ تعالی نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا تھا. صحیح. تو کب سے اس طرف آپ آئے ہیں exactly. جو publicly آپ نے آکے ہیں. وہ شروع سے ہی میرا microphone اللہ تعالی نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا تھا. وہ آپ نے corporate میں ذرا کم دیکھا تھا. جیسے کہتے ہیں نا topic specific رہتا ہوں کیونکہ مجھے بعد ٹائم نہیں ہوتا. نہ ہی ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے. صحیح. ethical behavior پہ تھا آپ کا مجھے بھی بھی یاد ہے وہ جو آپ نے اس وقت training کر رہی ہے. آپ نے سارا میں تیلنور میں نا جی جی تیلنور میں practically آپ نے وہ ساری چیزیں ہمیں کروائی تھی اس وقت تو ابھی اس وقت corporate culture کے اندر آپ کیا دیکھ رہے ہیں کچھ بہتری کی طرف چیزیں نظر آرہی ہیں corporate میں standards جو ہے نا performance standards وہ اور measures وہ پاکستان میں اور کہیں نہیں ملیں گے آپ کو سبہتا ہے ہی ہے یا یا especially دو یا تین ایسی اندسٹری ہیں جن کے standards globally اقلی ہم نے پاکستان میں ٹھیک ہے telecom is by far the most superior industry in the country and it is competing with all of the others telecoms in the world بالکل ایسی ہے جو کہ میں نے خود جا کے ٹیسٹ کی ہے نا یہ تو مجھے تو پتا ہے جی جی اقلی north american telecom performance standards جو ہیں میں صرف engineering کی بات نہیں میں کر رہا ہوں جی جی of course i hope everyone knows even engineering میں بھی تی اور ہواوی چلا رہے ہیں ارکسن ہی چلا رہا ہے تو ہم بھی وہی چلا رہے ہیں میں ام ٹاکی با performance standards ام ٹاکی با measure of how human capital is developed وہ telecom میں is far superior and what about SME SME تو تباہ کر دی ہم نے ہم نے خود تباہ کی کیونکہ ہم نے SME سیکٹر ہے اس میں جو tier 1 کمپنی رہے ہیں oh my god دو دار way better than telecom as well even telecom کو tier 1 of FMCG this is the way the fast pace the way they're maintaining this of course you can you can tell you cannot tell a big difference between the you know these two industries when it comes down to the human capital their policies and processes and the way people approach you ایک ترانکے لوگوں نے انفلٹریٹ کی اتھائنس کو but but yeah but there is corporate is far superior اچھا میں categorically یہ سوال آپ سے اس وجہ سے پوچھا ہے کیونکہ اس وقت جو SME particularly IT کی اگر میں بات کروں تو چکری نہیں ہے سر جی نہیں جی گٹر ہے گٹر سے بھی بری حالات ہوئے ریسورس مل ہی نہیں رہا سر ریسورس کہتا ہے آج آیا کام ہی نہیں کرنا اس نے کام ہی نہیں کرنا دو سال کا تین سال کے experience ہوگا میں آپ کو ایک واہ بتاتا ہوں پچیس کروڑ لوگ چیخیں مارے ہیں کہ کام نہیں حالانکہ کام کے کام کے پانچ سو بندے لے آئیں نا آپ میں آپ کو اپنی کمپنی دے دوں گا ایسی ہے بالکل ایسی ہے کام کا بندہ ہے ہی نہیں پاکستان میں جو کام کا بندہ ہے اس کے لیے کام ہی کام ہے کام ہی کام ہے کوئی جو یہ کہہ رہا ہے employment نہیں ہے اس کو بیسکلی کچرا اور نکا رہا ہو چکا ہوا ہے اس نے کام نہیں کرنا ہوتا اس نے میرے اپنے کمپنی میں چار دفار ریسیٹ کر چکا employees فون نہیں ٹھاتے میں اپنے employees یعنی ایسی بھی تھے کیا ہوا سر وہ بارہ مجھے تک میں نے سمجھا تھا کہ میں آ جاؤں گا دفتر میرا client ویٹ کر رہا ہے یہ corporate کی بات کروں میں ٹھیک ہے یہ کیا بتاؤ میں آپ کو کس کس طریقے سے پاکستانیوں نے قسم اٹھا لیا میں نے 4500 jobs telecom کے بی پیو سیکٹر میں انٹریوز کی تھی 2020 میں 4500 4500 اور میں 380 390 تک میں جانے کے بعد ختم ہو گیا ہمیں ملی نہیں رہے تھے بندے first layer interview نہیں cross کر رہے تھے first layer interview بتا کیا چک کرتے ہیں time پہ پہ پہنچ جاؤ اور ہا انگریزی یا اردو میں بات کروں اور ہاں اردو میں بات کروں first layer interview five layers first layer تیسری لیئر پہ ہم تسین لیئر شروع ہو گئے تھے یا short nakre rak اس وقت بندے اس وقت پاکستانیوں کو جواب دینے کا ہم نے ایک promise کر لیا سائل بھائی 2006 میں جب میری ہائرنگ ہوئی تیل نور میں 33000 اپلیکنٹ روپ میں ڈریل دے اور یہ دوور چھے کی بات ہے آج ہم globalization کی بات کر رہے ہیں آج resource کی حالات اس سے بھی برے ہیں ابھی تو ہم نے you phone کے اندر back office کے اوپر سیٹ اپ لگایا تھا اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ آپ 99 کا نمبر میں حیران ہوں ہم نے 99 اس وقت عواری میں کیا تھا نا لاہور اسلام میں بات کر رہا ہوں کہ ہمیں 19 بندہ نہیں ملا 99 بندہ ہم نے ٹلنور میں اس وقت ڈریل کیا تو مجھے یاد ہے عواری میں کیونکہ ایوی رکروبمنٹ ڈریل میں رمیمبر دائی بات ایدھر ہمارے پاس 700 بندہ تھا اور 20 بندہ نہیں نکل سکا اس میں سے 700 میں سے یہ ہلا ہے ہاں اور یہ تو وہ سیکٹر ہے جس میں آپ کو سکل کی ضرورت نہیں ہوتی بولنا چاہیے ایٹی میں سکل کی ضرورت ہے اور اتنا فراڈ میں ایٹی سیکٹر میں دیکھا ہے میں ابو جہل ابو لہب مئیہ بن خلاف اور سوفٹر آوس مطلب بقاعدہ جھوٹ بول کے دیکھنا سنیچ کیا کسی انگل سے پکڑیں گے تو میں آپ بتاؤں گا درد کس نص میں ہر نص میں درد ہر оргان فیلیر ہے اس کے علاوہ کوئی فکس ہے کیونکہ یہ بیس سال آگے جا کے بنے گا آج بچہ صحیح ہوتا ہے بیس سال لگ بیس سال تو ہی زیادہ لگیں مگر یہ بہت تھوڑا ہے ابھی کے مسائل کو کیسے حل کرے یہ بھی تو کرنا ہے اس کو چھوڑ نہیں سکتے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ سی سی وہ ہی ہیں جو ہمیں بچا سکتی ہیں اور خاص سیکر فائیس دینے کے لیے گریڈ کے ایلیمنٹ کم ہونا ضروری ہے گریڈ آمی اور ہمیں بچوں کی بچوں کی بچوں کی کی بچوں کی بچوں بیلنس کس کی مصرف ہے بچے کسی کام کے لیے اللہ نے کہا لے دنیا میں کام سنبھال نہیں ہم نے اپنا ستیٹس کو سنبھال ہم ہم سنبھال ہم سن 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 میں عورت مارچ کیا کہیں گے ہونی چاہیے عورت مارچ اگر ریالات ہوگئے آپ کو پتک داکوں کے ریال والی جو مارچ نکلی ہوئی ہے اس پر کیا کہیں گے ابھی بھی ہو رہی ہے جو بھی مطلب ہوئی ہے ریسنٹلی میں چاہتا ہوں عورتوں کو ان کے حقوق ملیں جو حقوق مانگ رہی ہیں وہ حقوق آپ چاہتا مجھ نہیں بتا کہ کون کون سے حقوق مانگ میں نہیں دیکھتا ہوتا ان کو مگر یہ بارے میں ان کی دو نمبری کی وجہ سے ہم عورتوں کو حقوق دینے کا دھکو اس لے کے بینر نہیں لگا سکتے اگر عورت مارچ لڑکیاں دو نمبر ہیں فہش ہیں جو بھی ہیں جو بھکواس ان کے پاس چل رہی ہے میں نہیں مانگ میں مانگ رہے ہیں صحیح تو ان دو نمبر عورتوں کی سزا دینے کی بچھے میں باقی کی عورتوں کو سزا دینے کی حق میں نہیں ہم اللہ تعالیٰ کی اصول کے لابن کوئی اصول نہیں میں نے آپ سے کہا نا سسٹم صرف اللہ کا حصول صرف اللہ کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا عورت کو حقوق دینے ہم ٹکے کا حق نہیں دے رہے ہیں اگر وہ کوئی اٹھ کے آگئی ہیں جس مرضی کپڑے پہنے ہوئے تھے جو مرضی سلوگون لگائے ہوئے تھے آئی نو کتنی سینکڑوں دفعہ کہا چکا ہوں کہ وہ دونوں بری کر رہی ہیں وہ غلط ٹیکنیک لگا رہی ہیں مگر ان کی وجہ سے عام آدمی کو یہ غصہ باقی کی عورتوں پہنی ہوں نکال نکال برکاست کا حصہ بنے آئی ہوں کہ ہمارے لسنرز کو بھی جو بڑی ویلیوبل اپنے باتیں کی کچھ کو بری بھی لگیں لیکن ظاہر ہے اللہ کرے زیادہ تر دیکھیں یہ دھوائی جب تلگتی ہے تو اثر کر رہی ہوتی ہے اگر آپ کو اثر ہی نہیں ہو رہا تو کوئی فائدہ کٹ یہ کچھ ٹاک شو یا پھر مزایہ شو وہ نہیں ہو رہا یہ اللہ رسول کی بات ریال سلوشن کی بات رہی بچوں کی آخرت کی بات کر ہم اگر سوال ہو اس کا اتنی بڑی چیز ہے کہ آپ نے جوک سنا کے چلے گئے سوال کروڑ کروڑ رہے چلے نائنث بڑی نیشن ہے یہ مزاگ نہیں ہے کہاں ہیں ہم لوگ کچھ بھی شکریہ بھائی بڑا مزای آپ کے ساتھ ساتھ آپ لوگ بہت شکریہ جی اس پاڈکاس کو لازمی دیکھئے کوئی بات کروی لگے تو لگتی رہے لیکن حقیقت یہی ہے ہم کچھ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا حجوم جو ہے ایک قوم بنے یہ ملک جو ہے دنیا میں جا کے کوئی اس کا نام ہو تو کچھ سیکریفائیسز ہمیں دینی پڑیں گے آپ لوگ کو بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے گا اپنے اردگرد کے محول کو ساف رکھے گا اللہ بیس